اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو زیار سول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مہنامہ مجلل خاتم پہلے شروع کیا تھا اور وہ بہت کامجاب رہا تھا لیکن اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو روکنا پڑا اب دوبارہ سے ہم نے جو ہے اس کا آغاز کیا ہے اور اس بار جو ہے وہ اس کا دوسری بارشات کا پہلا جو شمارہ ہے وہ ہم شائع کریں گے ابھی دس طریق تک جو ہے وہ منظر آم پہ آ جائے گا اور جو بالکل مفت جو ہے وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا تو جس کسی کو یہ مجلل خاتم کا مہنامہ شمارہ اپنے گھر پر اپنے گھر کے اڈریس پر فری بالکل چاہیے ہو تو وہ اپنا اڈریس وغیرہ لکھ کر میرے نمبر پہ وٹس اپ کر سکتے ہیں یا یہاں پر اپنا میسج کر سکتے ہیں پرائیویٹ چیٹ میں آکے یا یہاں پبلیکلی اگر کوئی اپنا اڈریس دینا چاہیں اس کے علاوہ اگر کچھ دوستوں کا سرکل ہو ایسا کہ جہاں جو ہے وہ قادیانی حضرات بھی رہتے ہوں یا وہ سمجھتے ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی نظر میں ان کے سرکل میں جن کو ختم نبوت کے بارے میں اگاہی دینی چاہیے تو وہ اپنے احباب میں تقسیم کرنے کے لیے ایک سے زائد شمارے بھی ہم سے لے سکتے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم نے ترتیب دیا ہے قادیانی جماعت کو چھوڑنے والے پروفیسر صاحب جن کا نام تاہر عمددار صاحب ہے ان سے خصوصی گفتگو کرنی ہے ان کا انٹرویو سمجھ لیں یا خصوصی گفتگو ان کے ساتھ تو یہ نشست ان کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ آپ احباب سے بیان کریں کہ انہوں نے جماعت کو کیوں چھوڑا کیا وجوہات تھیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے آج وہ پردہ اٹھائیں گے آپ احباب اگر ڈیریکٹ ان سے سوالات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ سٹریم میں شامل ہو سکتے ہیں اس کا لنک میں وقفے وقفے سے یہاں پر شیئر کرتا رہوں گا اس کے علاوہ ویڈیو کو جو ہے وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے کیونکہ جماعت کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو وہی لوگ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جو اس جماعت کا کبھی حصہ رہے ہوں ہم سے زیادہ اندر کی بات یہ لوگ جانتے ہیں اور ان کی بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب بھی تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کادیانی ایسے ہیں جن کو مرزا صاحب کے نہ تو اقاعد کا پتہ ہے نہ ہی جماعت جو ہے اس کے اندر جو ظالمانہ نظام ہیں ان کے بارے میں ان کو کچھ آگا ہی ہے ان کے سامنے حسب ضرورت مرزا صاحب کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کسی کو امام مہدی کسی کو نبی کسی کو مجدد کسی کو ایسے ہی اپنی جماعت کا سربراہ کے طور پر متعرف کروایا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں سامنے جو جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنی وجہ اسلام قبول کرنے کی یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت کا سیرے سے علم ہی نہیں تھا تو انشاءاللہ آج کی نشست جو ہے وہ بہت سود مند ہوگی بہت کچھ نیا آپ کو جاننے کو ملے گا پروفیسر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت تشریف لا چکے ہیں ان کو ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرسکیں اور احباب سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب جو ہے وہ ہماری دعویٰ نبوت کا سکتے ہیں ہمارے ساتھ تاہر عمردار صاحب موجود ہیں وہ مزید اقید کی ہے ہم ان کی طرف کیلتے ہیں اور بختبو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ اللہ بہت شکریہ الحمدللہ بلکل خریر بہت شکریہ آپ تشریف لا ہے آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا تعرف کروا دیں تاکہ احباب جو سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے آپ کے مارے میں تعرف کریں اس کے بعد جو ہے ہمارے پر کچھ سوالات ہوں گے آپ کے لئے جن کے جوابات ہم آپ سے جاننا چاہاں جی میرا نام تو آپ نے متعرف کروا دیا اور جہاں تک میرا تعلق ہے وہ میرا شہ پورا پاکستان سے تعلق ہے اور میں ادھر لوکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں کالج میں اور چوبیس سال میری سروس ہو چکی ہے اور پیدائشی کادیانی پیملی سے میرا تعلق تھا جو اب پچھلے سال میں نے اس سے لید انتعلق کیا تھا یہ مقصد ست عرف ہے میرا بہت شکریہ جی بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالی نے جو ہے وہ آپ تحقیق اطاف فرمائی یہ بس اس کے کرم اور اس کے حمل پر ہی منصر ہے الحمدل مرکل اور انسان کے اندر ایک درد ہوتا ہے اسلام کے لیے اور ایک محبت ہوتی ہے اسلام سے نلی اکمین روک فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ انسان کو ملافر سے تحقیق کرتے ہیں تو آج جو ہے آج کی نشستی نشستی یہی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ کچھ تو احوال پسند ہے جماعت کے پرونے سے پرلک کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس تاکہ ہمارے اس چینل کا توسط سے بہت سے لوگ ان معاملات کو جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ جماعت میں رہتے ہوئے جب آپ جماعت میں رہتے ہیں آپ نے مرزا صاحب یہ لکھی ہوئی کتابوں سے کس حد تک آپ کو واقعیت کی اور کتنی کتابیں جو ہیں وہ آپ نے مرزا صاحب کی پڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے اور اس کے ساتھ جماعت کی طرف سے آپ کو کیا تلقین کی جاتی ہے مرزا صاحب یہ کتابیں پڑھنے کے لئے کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا یہ کیا معاملات تھے کیونکہ جماعت کا دعا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ اسلام جو ہے اس کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لئے آئے ہیں جی تو جہاں تک پہلے سوال کا تلق ہے کہ کس حد تک واقعیت تھی تو میں کیونکہ ہمارا بھائی برت جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ تلق تھا میرے دادا جان نے انیس سو پانچ میں جو تھی وہ مرزا صاحب کی بیعت کی تھی اور اس کے بعد وہ پانچ بھائی تھے ان میں سے تین جو ہے وہ جماعتیں ہیمریہ میں شامل ہو گئے اور دو جو ہے وہ ان کی آگے اولادیں بھی جو ہے وہ مسلمان ہی رہے انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا جی تین بھائیے جماعت میں شامل ہو گئے اور دو بھائی جو ہے وہ مسلمان ہی رہے وہ انہوں نے ادھر مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی تھی اور جہاں تک کتابوں کا تلق ہے تو وہ جماعت میں رہتے ہوئے تو کیونکہ جب ایک انہیریٹڈ چیز مل جاتی انسان کو تو بعض دفعہ اس چیز کی قدر نہیں ہوتی تو اسی طرح جس طرح روٹین چلتی ہے ہر انسان کی تو اپنے الٹی میٹلی پڑھائیوں کے چکر اور دوسرے معاملات کے جو سلسلے میں سوچتی ہو جانا ہے یا یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو کتابوں سے واقفیت کیونکہ کتابیں ہی اتنی تھی کہ میرا خیال سے ان سے واقفیت پیدا کرنے کے لئے بھی کام اس کام بندے کو جو وہ ایک سال کا کورس چاہیے تو اس لحاظ سے جماعت کے اندر رہتے ہو تو کتابوں کے ساتھ واقفیت نہ ہونے کے برابر تھی اور کتنی کتابیں پڑھی وہ تو میرا خیال میں شاید ایک کا دکا وہ بھی مچورٹی میں جا کے تھوڑی بہت پڑھی لیکن ان کا طریقہ کا ایک پریسکرائب سلیبس ہوتا ہے بچوں کے لئے اس میں اسی کو یہ پڑھاتے ہیں اور وہی چیز بار بار بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے خلیفہ خدا بناتا ہے یہ دنیا پہ یہی خلیفے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے آگے پھر ان کے جنمائندے ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے تو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے بچوں کو بہت ساری ایکٹیوٹیز میں مگن رکھا جاتا تھا اب تو چونکہ حالات چینج ہو گئے ہیں لیکن جب ہم بچپن میں تھے تو اس تائم بہت سارے مشاغل ہوتے تھے جس میں ہم جو لوگ تھے وہ انڈل جوتے تھے ہم کام کرتے تھے ایسے کبھی جو خدمت خلق کے سلسلے میں نکل جانا یا اس قسم کے کام جو چھوٹے چھوٹے کبھی کلو جمعیہ ہوگی کٹھے مل کے بیٹھ کے کھانا ہے کبھی سپورٹس ہوگی تو یہ چھوٹے چھوٹے ایوٹس جو تھے اس دیان لگائے رکھتے تھے تو جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے تو یہ پڑھنے کے لیے تو وہ کتب بچے کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے صحیح نمبر ایک اگر بلکہ میں کہتا ہوں کہ مچور جو انسان ہے وہ بھی اگر پڑھتا ہے عقیدت میں تو اس کو بھی ان کتابوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک جگہ پہ کچھ لکھا ہوئے آگے جا کے کچھ لکھا ہوئے اس سے آگے کچھ لکھا ہوئے تو یہ جو کنٹرنکشن ہے جی کنفیوجن جو ہے ہر جگہ پہ موجود ہے تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے یہ جماعتی کتابیں پڑھنے کی اس لحاظ سے تلقین کرتے ہیں کہ انہوں نے سال چھے مہاباد ہر جو جو سٹیپ ہوتا ہے جس طرح ان کے اپنے پیپرز ہوتے ہیں مخصوص ان میں بھی ایک پیسنیر بنا کے تو لوگوں کو مخصوص دائرہ کار میں رکھا جاتا ہے لیمٹ سے وہ باہر نہیں جا سکتے تو بس وہی ایک کنوے کمینڈک کی طرح انسان ان کے اندر اسی کٹ کے اندر گھومتا رہتا ہے تو یہ صورتحال ہوتی اس میں اچھا تو یہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ ایک جو فرمان بھی ہم نے پڑا ہوا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو میری کتابیں تین بار نہیں پڑھتا اس کے امان سے مطلق مجھے شبہ ہے تو جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس لیے مسئلہ کہ جماعت جو ہے وہ افیشلی ان کی طرف سے کوئی ایسی علقین نہیں ہوتی کوئی ایسا اعلان یا کوئی ایسی دعوت نہیں ہے کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے کہ آپ نے لازمی مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور مس نہیں کرنا یا بقائدگی سے پڑھنا ہے مطلب ایسا کوئی جماعت کی طرف سے آپ کے لئے کوئی حکم نہیں ہوتا تھا نہیں ایسا کوئی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جی مغرب کی نماز کے ساتھ یا فجر کی نماز کے ساتھ کوئی کتاب بس ہوتا ہے وہ مطلب پڑھا جاتا ہے اب تو اس کا رواج بھی ختم ہو گیا پہلے پہلے یہ ہوتا تھا رواج لیکن اب تو اس کا رواج بھی ختم ہو گیا ہے جو وہ ہی آپ کو دی جاتی ہے مرزی سے آپ کوئی ایسی دعوت نہیں ہوتی کہ مرزی صاحب کتاب مطالعہ کریں اچھا دوسرا جو بک سیلنگ کا کام ہے یہی کام ہے بیسیک اس میں باقی تو آپ کہیں بک پڑھنے کے لحاظ سے کوئی تلقیم نہیں ہے بک سیلنگ کے حد تک وہ ٹھیک ہے لیکن آگے پڑھنے کے لحاظ سے کوئی حیبٹ نہیں کی جاتی اچھا اگلا سوال جو ہے چندے سے متعلق کہ جماعت میں جو ہے وہ کتنی قسم کا اور کتنا چندہ دینا لازم ہے یعنی کہ وہ آپ نے ہر ماہ لازمی دینا ہے اس کے دیئے بغیر آپ کا گزارہ نہیں ہے اور اسی سے شادی اور بچوں کی پدائش بغیر اور فوت شدگان کے لیے بھی کسی قسم کا چندہ لیا جاتا ہے جو نہیں اور غریب جو جماعت کے لوگ ہیں گروبا بھی ہوتے ہوں جماعت میں تو ان کے لئے چندہ معاف ہے جو ان کو بھی دینا لازم ہے یہ اس لازم سے جہاں تک یہ چندے کی بات ہے تو اگر ان کو کاؤنٹ کیا جاتا تو میرے خیال میں مور دن فیفٹی بان جاتا ہے فیفٹی پرسنٹ نہیں مطلب فیفٹی پرسنٹ نہیں وہ تو ایسے تو اگر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مور دن فیفٹی پرسنٹ بھی لوگ دے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو چندوں کی اقسام ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کم اگر ان کو کونٹ کیا جائے سٹیپ بائی سٹیپ تو اٹلیس جو ہیں وہ مطلب کہ چالیس سے پچاس قسم کے چندے آپ کہنا چاہتے ہیں جو اس میں مدات ہیں جو بیسک مدات ہیں وہ سب سے جو پہلا چندہ ہے وہ چندہ عام جس کو کہتے ہیں وہ ہر جو کادیانی احمدی جو ہوتا ہے کھا کوئی رکھشا چلاتا کھا کوئی تانگا چلاتا کھا کوئی پرادو چلاتا اس نے دینا ہی دینا ہے وہ پہلے شرعہ رکھی ہوتی انہوں نے ایک بڑا سولہ اب وہ اس کو آپ دوسری فگر میں لے جائے وہ بان جاتی ہے تو وہ ہر بندے نے اپنی عامد کے مطابق ان کو پروغ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی عامد کے مطابق لکھوائیں آپ جھوٹ نہ بولیں آپ جھوٹ بولیں گے تو خدا سے جھوٹ بولیں گے ان کو پروغ کیا جاتا کہ آپ میکسیمم جو جتنی آپ کماتے ہیں اس کو شامل کریں اور اس کے ساب سے آپ چندہ دیں سب سے پہلے تو یہ چندہ عام جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بعد تحریک جدید یہ ایک تحریک کا چندہ ہے یہ ہر سال اس کا جو چندہ عام ہے اس کا جون میں بجٹ ختم ہوتا ہے تیس جون کو اس کا اختتام ہوتا ہے سال کا اور جو تحریک جدید ہے اس کا اکتوبر میں ختم ہوتا ہے سال دونوں کی تحریک کی اور یہ عام جو چندہ عام کی ہوتی ہے اچھ اچھ وہ کتنے پرسنٹ ہے وہ تقریبا چھے ساڑھے چھے پرسنٹ بن جاتا چھے ساتھ پرسنٹ بن جاتا ہے وہ عام جس کو عام کہتے ہیں باقی رہا جو دوسرا چندہ ہے اس کے ساتھ پیرلل چلتا ہے وسیعت کا جو ایک بڑا دس جو ہے وہ اپنی جائدات کا جائدات کا اور اپنی آمدن کا وہ ایک بڑا دس جو ان کو دیتے ہیں وہ ان کے پھر جو چند ہے وسیعت کس چیز کی کرتے ہیں وسیعت ہے یہ ایک مرزا صاحب نے خواب دیکھا تھا جس طرح دوسرے خواب بہت سارے انہوں نے دیکھے تھے بنیادی طور پر اور بھی بہت سارے خواب انہوں نے دیکھ تھے ایکچولی تو ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ والد صاحب کی ہو جانی یہ وفات ساری عمر میں نے کچھ کیا نہیں اب اس کی آگے کیا کروں میں اب میرا بنے گا کیا یہ خود لکھتے ہیں جو نشان نمبر بائیس ہے ان کا حقیقت الوحی میں وہ اسی پہ لکھا ہو ہے جناب جب والد صاحب کے وفات قریب آئی تو مجھے یہ فکر لاکھ ہوئی کہ ہماری جو ذریعہ معاش ہے وہ تو والد صاحب کی زندگی تک ہے اس پینشن کی حد تک اب جب وہ فوت ہو جائے تو مارا بنے گا کیا کہتے ہیں پھر مجھے الہام ہو گیا پھر جناب پیسے آنے شروع ہوگئے کبھی ادھر سے آ کبھی ادھر سے آ اتنے پیسے کٹھے ہوگئے تین لاکھ رفعے کٹھے ہوگئے اب میرا یہاں پر یہ سوال ہے ان اہمدی دوستوں سے جن کے ساتھ میں پچاس سال رہا ہوں کہ جب مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہے کہ مجھے اپنے ذریعہ معاش اور آرام یا تو یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے کہ اس کے بعد جناب میری فیکٹری لاتری نکل آئے کوئی فیکٹری لگی میں کوئی کام کرنے لگ گیا پھر تو ہم کہتے کہ چلو یہ آمدن ہو رہی تھی اب جو آمدن ہو رہی تھی لا محل چلنے ہوگی تھی ایک سلسلہ کھڑا ثبوت ہیں وہ اس سے پہلے بھی ملتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے براہی جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کے اور خود ان کو خرش کرنے کا اطراف کیا حالانکہ اگر اسلام کی حکمت ہوتی تو ایک جو امانت ہے اس امانت کرنا کو بتا بڑا گناہ ہے اور نبی مطلب ان کو اتنا جی تا کہ بیٹا کامین کے جانلی دشمن ہیں لیکن یہ امین ہے کہ ہماری امانت میں کسی طور خیانت نہیں کریں گے اس وقت بھی مرزا صاحب کا شاید یہ تھا وہ دراہین امدیہ کا سلسل چلانے کا بھی یہ پیسے میں کرنے دروں گا اور کھاؤں گا اور اس سے پہلے مرزا صاحب ان کے میں نے پڑھے ہیں کچھ آریوں کے ساتھ بھی شروع شروع میں اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو اٹھا سو ان سے مناظرے کرنے کے اسی طرح تھا کہ جب وہ برائن ایم دیا کہ جب آپ نے پڑھی ہویا سارا کچھ ہے تو وہ برائن ایم دیا کہ تین سو دلیل میں لکھ چکا ہوں اور میں نے اس کو شائع کرنا ہے اس کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے میری مدد بھی کریں اور مجھے خریدیں بھی کتاب قیمت پانچ سو روپے سے شروع ہی اور سو روپے تک چلی گئی تو یہ سارا جو سٹیپ بسٹیپ کام شروع ہوا تو آلٹی میلی یہ چندوں کی ہی آمدن تھی جب بک سیلنگ تھی جس سے یہ پیسے آ رہے تھے اور وہ استعمال کیے جا رہے تھے اپنے کام چلا لی اپنا آگے اپنے اولاد کے لیے اپنے خاندین کے لیے بھی کچھ کاری جاؤ کوئی فیکٹری لگا جاؤ جو جو یہ آگے چلتا رہے سلسلہ ان کا جو لنگر چلتا رہے تو یہ تھا وسیعت کا سلسلہ اور وسیعت کا بھی یہ میں ادھر آپ کے چینلر کی توس سے لوگوں کو بتا دوں دوستوں کو کہ مرزا صاحب نے بیس جو زمین رسالہ لسیعت میں بیس شرائط لکھی ہیں ان میں جو سب سے لاز شرط ہے اس میں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ میرا خاندان اس سے مستصنا ہوگا ان شرائط سے اور جو سوال کرے گا اس پر اس کو question کرے گا کہ کیوں جی مستصنا ہے تو پھر وہ منافق ہوگا یہ ان لوگوں کے لئے اطلاع ہے جنہوں نے رسالہ لسیعت کو گوھر سے نہیں پڑا یا پڑا ہی نہیں سیرے سے اور آگے پھر نیچے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو اس نظام مصیعت میں شامل نہیں ہوتا خواہ وہ چندہ دیتا بھی ہے یعنی عام جو ایک بٹا سولہ چندہ دیتا ہے ساڑھے چھ پرسنٹ سات پرسنٹ دیتا ہے وہ منافق لوگ ہیں وہ خبیص لوگ ہیں اصل مومن وہی ہیں جو ایک بٹا دس کی وصیعت کرتے ہیں یہ تھا وصیعت کا دھندا صحیح مطلب کہ ایک تو چندہ بھی لینا ہے اور اپنے خاندان کے لیے معاف بھی ہے اور اوپر سے بدماشی دمکیاں بھی اور گالیاں بھی اور دمکیاں کبھی جماعت سے نکالنے کی اور گالیاں دے کے تو لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ چندہ دیں اچھا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے گا جیسے تھوڑا سا آپ نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ پہلے کی وجوہات کیا بنی اس جماعت کو چھوڑنے کی جو مین ریزن تھی اور آپ کی جماعت کے اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے جو چھوڑ کے تو اسلام قبول کیا جی میں اس پہلے ایک وائنٹ آپ کو واضح کر دوں کہ یہ چندے کے والے سے یہ آپ کو میں نے سند کیا ہے چندے کی ایک لس سند کی ایک فیملی کی اس میں اب یہ ہے کہ بندہ ایک ہی ہے تحریک کا جو چندہ وقف دید ہے تحریک جو دید ہے یا یہ چار چندے تو مست ہیں ایک چندہ تحریک جدید اور وقف جدید اور جو اس کا ہوتا ہے تنظیم کا چندہ خدا میں تو خدا کا چندہ دے گا چھوٹے بچے جو اتفال میں چندہ دیں گے یہ تو فکس ہیں باقی جو تحریک ساتھ ساتھ اور بہت قسم کی تحریک مری میں بن جاتی ہیں اب یہ کرتے کہ ہیں ایموشنل بلاک میلنگ جب ایک شخص نے پچاس ہزار کا یا دس ہزار کا یا پانچ ہزار کا وعدہ لکھوایا ہے یہ لسٹ دیکھیں اس میں یہ ساری جتنی میں نے ہائیلائٹ کی ہویا ایک ہی فیملی کی لسٹ ہے اور اس ٹائم اس فیملی کے جو حیات ممبر ہیں وہ بچے ڈال کے چھ ہیں ٹوٹل اب یہ لسٹ دیکھیں یہ کتنے ہیں یہ چھبیس ہیں یہ صرف ایک تحریک ہے تحریک جدید کی لسٹ ہے یہ چھبیس چندے ایک ایک مد میں چھبیس جگہ پر ایک ہی فیملی چھبیس چندے جائے رہی ہے کس کے کوئی باپ کے نام پہ کوئی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کوئی مسیح مہد کے نام پہ کوئی خلیفہ کے نام پہ یہ نیکس پیج ہے دوسرا پیج شفت راؤنڈ کریں دوسرا دوسرا اس سے اگلا یہ بھلا جی اس پہ اب یہ دیکھیں کہ یہ خلیفہ تول مسیح اول میں نام نہیں در لینا چاہتا لیکن یہ خلیفہ تول مسیح اول خلیفہ تول مسیح ثانی خلیفہ تول مسیح سالس خلیفہ تول مسیح رابع اب یہ چار جو خلفہ فوت ہو گئے ہیں ان کے ان کے نام پر چندہ لے رہے ہیں آگے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر فروق حضرت عثمان حضرت علی حضرت محمد حضرت مسیح موت اب یہ چندے جو ہیں اس طرح اموشنل بلیک میل کیا آپ چندہ نہیں دیں گے کیا آپ رسول پاک سلسل کے نام کا چندہ نہیں دیں گے آپ اپنے باپ کے نام کا چندہ نہیں دیں گے تو یہ اس طرح اموشنل بلیک میل کر کے لوگوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے دیڈکٹ کیا جاتے ہیں ان سے لیے جاتے ہیں پھر ان کو ایک اور طریقہ کر ہوتا ہے ان کا کہ ہم لوگ جب یہ تحریکوں کا ٹائم آتا ہے تو تحریک اور وقف جزیز وغیرہ کا کہتے جی آپ سو فیصد دائگی اگر رمضان میں کریں گے تو آپ کی ایک لسٹ بنا کر حضور کو پیش کی جائے گی حضور کی خدمت پر رسال کی جائے گی یہ اس طرح کہ حضور کی خدمت پر یہ دوائیہ فرست جائے جو لوگ سو فیصد دائگی اڈوانس میں کر دیں گے جی اب یہ اڈوانس میں یہ دائگی کرنی ہے سو فیصد اب اس کا سال سٹارٹ ہوتا ہے تو سو فیصد دائگی جو پرموشن دی جاتی ہے پرمو لگایا جاتا ہے کہ آپ دوائیہ فرست میں نام جائے گا اور حضور آپ کے لئے دعا کریں گے یہ بھی ایک ایموشنل طریقے کا رہا ہے پیسے نکلوانے کا تو یہ اس طرح یہ بہت ساری تحقیق ہیں میں آپ بات کر رہا ہوں جو اڈوانس نہیں دیں گے لوگ وہ ان کے لئے دعا میں ان کا نام نہیں ہے اور جو اڈوانس دیں گے ان کے لئے جو ہے وہ دعا مطلب کہ دعا کی لسٹ اس لئے بنائی ہوئی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے کہ آپ اڈوانس میں چندہ دیں تاکہ دعا کے لسٹ میں آپ کا نام آئے اور دوسرے جو آپ نے نام بتایا ہے میرے لئے بھی نئی بات ہے جو آپ نے بتایا کہ سارے خلیفوں کے نام پہ پھر خلفہ راشدین کے نام پہ چندے یہاں تک چندے لیتے لیکن آپ نے یہ جو بات کی یہ تو بلکل میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چکر چل رہا ہے یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ چندے ہیں یہ چندے ہیں جو ریگولر ہیں یہ مست ہیں یہ آپ نے شامل ہونا ہی ہونا ہے جو چھوٹے بچے پیدا ہوئے ابھی ان کو ننے مجاہد کے نام یہ ننے مجاہد ہیں ان کے نام پہ بھی کم از کم دو تین سور روپی لکھوائیں جی اب کمانے والا ایک ہے چندے دس بندوں کے وہ دے رہے اور ساری جگہوں پہ دے رہے تحریک کے بھی دے ان کو اپنی لوکل جو انتظامی ہیں انہوں نے جو مینج کرنا ہے اس کے لئے مقامی فنڈ میں بھی دے بے شمار جگہوں پہ ہر کونہ ہر وہ سراغ جانے سے پیسہ نکل سکتا یہ نکالتے ہیں تو یہ جتنے پیسے لیتے ہیں جماعت سے کیا اس کا کوئی آرڈٹ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی صاحب کتاب بھی ملتا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں لگائیں یا سال بعد اعلان کر دیا کہ ہم نے 300 مسجد بنا لی ہیں یا کوئی بقیدہ اس کی آرڈٹ ملتا دینے والوں کو پوچھ سکتے ہیں ان سے سال وہ ایک آرڈٹ سسٹم انہوں نے انٹرنل بنایا ہوئے اپنا سوک آرڈٹ سسٹم کہہ لے اس میں دس دس بارہ بارہ پڑے آرڈٹ 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 لگائے ہوتے ہیں وہ کوئی ریٹائر ٹیچر ہوتا ہے کوئی اسی قسم کے یا جو خارج ہوتا ہے ان کو لگا لیتے ہیں اور وہی یہ لوگ گھوم گم آرڈٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور باقی رہا اوپر ناظران ان کے فنڈز ہوتے ہیں یا اوپر خلیفہ صاحب ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کوئی سر نہیں کر سکتا کہ جناب ہمیں بھی اس میں شامل کریں ہمیں بتائیں کہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہی ہیں کون سی مساجد بن رہی ہیں مساجد کا تو یہ حال ہے کہ مقامی طور پہ یہ حال ہے کہ یہ اپنا زیاد صاحب ہے یہ نیچے بیال شمس صاحب بھی آئی ہوئے تھے اور ساتھ ان کے مارے ایک اور سابق قادیان دوست میرے ادھر شکھپورا کئی ہیں عدیل صاحب یہ بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بعد میں شامل کر لینا ہے تو میں پھر اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں جی بہت شکریہ جناب آپ تشریف لائے انشاءاللہ ان کو ٹائم دیا جائے گا بہت خوش ہوئی تو یہ وہ بھی خود ہی جنریٹ کر ہم نے خرچ کرنے اپنے مسائل جو ہیں لوکل وہ بھی ہم نے خود ہی جنریٹ کر مقامی جماعت نے کٹھے کر کوئی بھی تحریک ہو سارے بہت کم ریش ہوتی ہے جو یہ شیئر کرتے ہیں باقی یہ دنیا کو دکھانے کے لئے ہم نے فلان جگہ اتنی مساجد بنانی ہے یہ کرنا ہے ہم نے کوئے لگوا دی یہ ساری ایک ڈرامے بازی ہے ہومینٹی فس کے نام سے اور یہ مختلف ہیلے بہانے لوگوں سے پیسے جو ہے ان کو نچون نکال 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 اور جہاں تک غربہ کا تلق ہے تو غربہ کو ملتا بھی ہے بیچارے کو تو وہ پہلے سب سے پہلے اپنے حلقے کے صدر کے پاس جاتا ہے درخواست لے کے پھر اس کی نظروں میں ظلیل ہوتا ہے آگے پھر چلے جاتا میر شہر کے پاس میر شہر سے میر زلہ کے پاس تو یہ چلتے چلتے اس بیچارے کا کبارہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس کی عزت نفس کا جو بلکل حلیہ گار کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس سے بہتر میں خود یہ آن لائن آپ کو بتا رہا ہوں اور کنفرم بات بتا رہا ہوں کہ میری نظر میں شہ حپرہ کے بھی ایسے لوگوں کی میں نے لس دیکھی ہے جو زکاة لیتے ہیں مسلمانوں سے جماعت کے اندر لیکن جماعت کے اندر وہ چندہ دیتے ہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا نبی پاک نے ایک زکاة کا نظام مسلمانوں کو دیا گریبوں کے لیے تا کہ وہ بھی اپنے یہ کون سے دین کی اور کون سے دین کی اشاعت میں کام لگاتے ہیں جس دین نے خود اس کو بطور ایک فرض رائج کیا ہے اور ظاہر دین میں جو فرائض ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وہ زکاة کا سسٹم ہے کہ آپ نے سال بعد اتنے لازمی دینے گروبہ کو کے لئے دیں گے تو پھر اس کو اتنا ظلیل کریں گے اس کی عزت نفس کو اتنا مجروح کریں گے کہ وہ بچارہ چاہتے ہوئے بھی نہ دوبارہ ریکویسٹ کر سکے کہ مجھے ضرورت ہے اور باہر مسلمانوں سے چندہ لے کے یا ادھر ادھر سے اپنی ضروریات پوری کر کے جماعت کو پھر بھی لازمی چندہ دینا تو اس سے زیادہ بڑھ کیا ظلم ہو سکتا ہے مطلب کہ دنیا کا کوئی پاس ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے جو کہ ایسے غرباء کو مساکین کو یتیم کو ایسے حقوق کو فراہم کرتا ہے جن سے ان کے بہت سارے پرابلم جو سولو ہوتی ہیں تو یہ سلوگن ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جب اپنی جماعت کے اندر اتنا ظلم کرتے ہیں تو پھر اوروں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں جی یہ لف فر مال ہے میں نے اس تر بھی شیخ صاحب کے سامنے بھی یہ ظاہر کیا تھا یہ لف فر مال ہے مال مال پانی یہ وہ ہے تو میرے خیال میں ان کے اگر یہ چندے پہ بات کرے تو ہمیں کئی پروگرام چاہیے کم از کم دو تین چار چاہیے تو یہ پروگرام کریں گے ہم صرف چندے پہ چیزیں جو ہیں میرے سامنے بھی دیکھیں مجھے خود علم نہیں تھا اس چیز کا پہلے میں یہ جو آپ نے بتایا تھا کہ ایک عام چندہ وقف جدید کا ہے اور تین چار اور اس طرح جو ان کے سلانہ لیتے ہیں یہ پروگرام بغیرہ اور اس طرح کے معاملہ جا کو امرجنس ان کو بن جاتے لیکن یہ جو ابھی آپ نے دکھائے بقیدہ پروف دکھایا ہے اوپر لسٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ سات آٹھ نو داس گیارہ بارہ قسم کے تقریبا یہ بن جاتی ہیں مطلب مقدسات کے نام پہ جو ان کے اپنے مذہب کی مقدسات ہیں جو اسلام کی مقدس ان کے نام پہ بھی چندہ لے رہے ہیں میں تو یقین کریں یہ چیز دے کر حیران اور پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنا کچھ دے رہے ہیں یہ مرزئی مطلب کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے بڑی دیا تھا اور تبلیغ کی تھی تو بلکل ٹھیک ہے پھر ان کی قبروں میں یہی سوال ہو نے ان سے یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا بشرکال صاحب سے یہ میں نے سوال کیا تھا کہ چندہ دو تبلیغ کرو چلو جنت میں یہ دو ایم دیسے سوال ہو نے اوپر جا کے تو یہ کس شریعت کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں سب لوگوں کو تو بڑا اچھرمندہ سا ہوا اور ہستہ ہستہ باہر نکر گیا کمرے سے تو یہ حالت ہیں لوگوں کی اچھا آپ فیملی کے بارے میں پوچھا تھا کہ کتنے لوگ جی میں میرے پانچ بچے ماشاء اللہ اور میسیز اور میں ہم لوگوں نے الان کیا تھا کولیکٹیو لی الحمدللہ یہ کہ میری فیملی نے سارے یونینیمس لی لیا تھا کہ ہم نے اب اس کو چھوڑنا ان کو باقی میرے بہن بھائی ہیں ان کے لئے دعا گو بھی ہوں ان کے لئے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے اندر کی باتیں جو ہے وہ دیکھنے پرخنے اور جھوٹ کو علیہدہ کرنے کی تفیق ملے ان کو اور سچ کی طرف آنے کی تفیق میرے اللہ تعالیٰ ان کے لئے سب دوستوں کے لئے جن کے ساتھ ایک لمبا عرصہ زندگی کا گزارہ ہے تو ان کے لئے عام احمدیوں کے لئے یہ خصوصی دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی حضاعت کے سمان جو پیدا فرمائے اور ان کے لئے بہتری کے سمان پیدا انشاءاللہ آمین جزاکاللہ بہت خوشی ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو تادم حیات دین اسلام پہ کاربند رکھے اور جو آپ کے دوسری رشتہ دار عزیز اور کارب ابھی تک اس کلٹ میں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے اچھا جو جیسا کہ یہ سلوگن بھی ویسے بھی یہ شو کرتی ہیں مطلب کہ جب یہ پبلک میں ہوتے ہیں یا میڈیا پہ ہوتے ہیں تو بڑا شو کرتے ہیں کہ ہم بہت با اخلاق لوگ ہیں اور ہم جیسے با اخلاق جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں تو یہ اس میں کس حد تک چاہیے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا برطاؤ کیا ہوتا ہے جماعت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے کیا جج کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا برطاؤ کیسا ہے جی میرا انتظامی مہور پہ تو ان کے ساتھ جب سے سپیشلی مچورٹی لیول پہ بہت ساری باتیں تھی پہلے کہ سادگی میں زندگی جیسے گزری لیکن اسپیشلی جب سے یہ تھوڑا سا دور آیا یہ اسپیشلی دوزار کے بعد سن دوزار کے بعد جب سے یہ سوشل میڈیا بھی آیا اور بہت سارے سامنے معاملات آئے اس وقت کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے معاملات تھے جو کہ میں نے ان کے ساتھ اختلافات میرے ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہر معاملے پہ یعنی دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ میں ان کو یہ کہتا تھا کہ جب ہم آپ لوگوں کا یہ سلوگن ہے کہ ہم الہی جماعت ہیں ہم جو ہے وہ خدا اللہ کے وہ جماعت ہیں وہ فرقہ ہیں جس نے جنت میں جانا ہے لیکن آپ کی حرکتیں وہ ہیں جو جنت چھوڑ کے دوزار چھوڑ کے میرے ہر شاید اس کے سب سے نیچے حاویہ میں جا کے گرنے والی باتیں ہیں تو بہت سارے معاملات ہیں مالی گبن منفقت سیاست جھوٹ مطلب بظاہر زبان کے میٹھے بیڑیے 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 نے کھال اڑی ہوئی ہے بیڑ کی اور اندر بیڑیہ چپا بیٹھا ہے مفاد کی سیاست عودے کی دور یہ چیزیں ہیں ساری سی مطلب کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے کہ جیسا یہ شو کرواتے ہیں اپنے اخلاقی میار کے معاملے میں ویسے یہ اندر میں اصل میں ہیں نہیں شو اور کرواتے ہیں اور اندر کچھ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسا برطاو کرتے تھے جماعت کے اندر رہتے ہوئے کے لحاظ سے جو مجودہ ابھی بھی ادھر ہی ہے مربی زلا اس کے بارے میں ان کی ہر بندے کی رائے اپنی ہوتی ہے اور وقت کے مناسبت سے ہوتی ہے اور حالات کے مناسبت سے ہوتی ہے انسان بندہ دیکھ کے اس کی مناسبت سے ہوتی ہے اندر کچھ رائے ہوتی ہے بچے کا تو یہ جو بلڈ اپ کرتے ہیں اس کا کریکٹر اس میں تو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ ماسوائے ہمارے کوئی ہدایت یافتہ نہیں ماسوائے ہمارے یہ دوسری دوسرے لفظوں میں کہلیں کہ خود کو شملہ آور ہے لیکن صرف یہ کہ ان کو خود کو شملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی باقی یہ مولوی کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ سب سے بڑا اٹھائی گیر مولوی ہے اس دنیا کا سب سے بڑا فرادیا اس جہان کا وہ مولوی ہے جس بندے نے داڑی رکھی ہے اس کو مولوی لیبل لگا کر اور اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر ایسی نفرت کریٹ کی جاتی ہے کہ لوگ اندر کے لوگ جو ہیں وہ لا محلہ دوسرے معاشرے سے ٹوٹلی کٹ کے رہ گئے ہیں ماسوائے چند ایسے لوگ جن کا سوشل سیٹ اپ ہے جس طرح الحمدللہ اچھی جو بیٹھا ہوتا ہے یا اس کا سوشل سرکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو عام احمدی ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ غلام ہیں ہر بندے کو جی کرنے ہر عددار کو جی کرنے جی مئی صاحب جی جناب شکری صاحب جی ناظم صاحب جی قائد صاحب یہ ہوتی ہے صورتحال تو مسلمانوں کے ساتھ یہ بظاہر بڑے مٹھے طریقے سے جیسے ان سے شریف اور نفس دنیا میں ہے ہی کو نہیں بظاہر ایسے ملیں گے اس وقت تک جب تک ان کا ان کے ہاتھ کچھ چیز نہیں آ جاتی لیکن یہ ایک میں نے آپ کو شاید بجوایا تھا یہ الفضل کا حوالہ یہ جی یہ جون انیس انیس کے رسالہ یہ الفضل کا کیا مولوی محمد علی صاحب کے مطلق کوئی فتوہ قتل دیا گیا ہے یہ ذرا میں قائلی پڑھنا چاہتا ہوں اس میں یہ میں ویسے پڑھ دیتا ہوں جی پڑھے میں یہ الفضل ہے جی الفضل ہے قادیان اخبار 26 جولائی انیس انیس کا صفحہ تین ہے اس کا اس پہ یہ مولوی محمد علی صاحب وہ ہے جو لاہوری جماعت کے سربراہ تھے وہ ان کے ساتھ اختلافات کی بنا پر جب علیدہ ہوا پھر کا ایک حصہ جو وہ ٹوٹ کر علیدہ ہو گیا جو مرزا صاحب نے ایک انجمن بنائی تھی اس کے وہ سیکٹری جنرل تھے وہ چودہ ممبران پر مشتمل تھی اور آلماس تقریبا دس کے راؤنڈ موڈ میں جو تھے وہ علیدہ ہو گئے تھے مرزا محمود کی وجہ سے حلیفہ ثانی کی وجہ سے تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ کا محمدل صاحب کے بارے میں کیا رائے یا یہ آلٹی میل دین کا بہت زیادہ کلیش ہو گیا تھا تو وہ جانبوج کے کیا بھی انہوں نے خود ہی تھا خلافت کی گدی پہ بیٹھنے کے لیے تو یہ جون انیس انیس کے رسالے تشہیز و ترحان میں درس حدیث کے نوان سے مرزا بشیر الدین محمود کے پرانے درس حدیث کے نوٹ شایع ہوئے تھے جن میں ایک حدیث کے معنی اور مطلب بیانت کرتے یہ الفاظ لکھے گئے کہ اور فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ ہو تو جو پہلا ہو اس کی بیعت کرو جو بعد میں دوسرا پہلے کے مقابل پر کھڑا ہو جائے جیسے لہور میں ہیں تو اسے قتل کر دو مگر قتل کا حکم تب ہے جب سلطنت اپنی ہو اور اب اس حکومت میں ایسا نہیں کر سکتے ہم اس حکومت میں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ سلطنت ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم اپنے مرزا صاحب کہیں ماننے والا کو قتل نہیں کر سکتے یہ ہے ان کا اندر اور باقی رہا مسلمان تو مسلمان کو یہ غیرحمدی کہتے ہی اس وجہ سے کہ وہ حقیقی مجودہ جو ربی ظلہ ہے اس نے غلط والا پیشے کیا تھا میں نے پھر اس کو پکڑ لیا تھا بشرکالوں کے سامنے بھی اس نے معافی مانگی اور بشرکالوں کہتا ہے ہو سکتا ہے جی اس نے غلطی سے کہہ دیو میں نے کہا غلطی سے نہیں یہ جان بوجھ کہ آپ لوگوں کرتے اور اسی طرح جو کیٹ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو آپ لوگ یہ ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک ہوتا ہے اور بظاہر بڑے میٹھے جی ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں یہ ہے وہ لیکن اندر کھاتے ان کے وہ بغض بھرا ہوتا ہے جو یہ باہر نکالنے سے کسر ہے ایک میں یہاں پر اظہار کیا تھا جب ہم عقیدت مانتے اس جماعت کے اس مرزا خاندان کے کہتا ہے دعا کریں دار صاحب کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوئی حکومت کوئی ملک نہ دے دے یہ طالبان تو کچھ بھی نہیں ہیں یہ تھی ان کی ورڈنگ بلکل جی محسوس ہو رہا ہے یہ جیسا کہ آپ نے بتایا یہ حوالہ مجود ہے ہمارے پاس یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ حوالے غلط ہیں ہمارے پاس جی پورا مجود ہے آپ سے لے سکتے ہیں تو قادیان میں قتل کی ہیں اور ان کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قادیانیت سے اختلاف کیا تھا یا چھوڑی تھی یا ویسے کوئی اختلاف ان سے کیا تھا تو بارال یہ ظاہر ہے کہ اصل میں ان کے اندر کتنا کفر بھرا ہوا ہے کتنے ظالم لوگ ہیں دراصل اپنے اندر لیکن ہم تو شور مچاتے ہیں سارا سال تقریبا دو تین من تک تو یہ رولہ مڈ ڈالتے ہیں جب بھی انانسمنٹ کرتے ہیں چھے لاکھ ہو گئے جی اور اتنے لاکھ ہو گئے وہ جاتے پتہ نہیں کون سی عمرو یار کی زمبیل میں گستے جی یہ تداد کا جہاں تک معاملہ یہ تداد کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ میں نے خود بھی ایکسپیریس کیا اور کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے جو ایک سال پہلے ایک ایک اخبار پہ جنگ پہ بھی کہ نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق پاکستان میں جو ایم دی ہیں وہ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار اور ساتھ سو کچھ ہیں اور باقی رہی تداد کا معاملہ تو میں نے یہ آپ کو والا بھی سنٹ کیا ہے یہ کچھ ڈیٹیل ایک ٹیبل بنا ہوا ہے الفضل کا والا ہے یہ میزان کیا ہو اس میں انیس سو ترانوے سے لے کے دو زار پانچ تا کی بیتوں کا علان ہے اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ مرزا جو طاہر احمی صاحب تھے جب انہوں نے کچھ جائزہ لیا تو انہوں نے اپنے بھائی مرزا ناصر صاحب جو خلیفہ سالس تھے ان کے ان کی تداد سے دیوییشن کی ان کی تداد کو نہ مانا بعد میں کلپولیشن کرتے نہیں جی انہوں نے غلط کیا وہ اعتداد غلط تھی اس طرح نہیں وہ خطوہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے اس میں بقاعدہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ بھی اعتداد غلط بتاتے رہے ہیں تو اس کے بعد ہوا کہا کہ یہ 1993 میں انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا سا اس کو جک لگاتا ہوں انہوں نے تو صحیح تعداد نہیں بنائی میں صحیح تعداد بناتا ہوں اب چونکہ سوشل میڈیا ہو گیا تھوڑا سا ان کو چینل مل گیا تو اس پہ پھر انہوں نے یہ کام شروع کر دیا یہ تعداد بڑھانے کا تو 1993 میں یہ تعداد جو تھی دو لاک 4308 تھی بیعت کی صرف بیعت کی تعداد جو تھی وہ الیدہ جو پہلے احمدی تھے وہ الیدہ ہیں لیکن یہ جو بیعتوں کا الان تھا یہ دو لاک اور چار 308 سے شروع ہے اگلے سال ڈبل ہو گئی اس سے 95 میں اس سے ڈبل ہو گئی یعنی کہ ڈبل کا فگر چلتے چلتے یہ دو ہزار دو تک آگئی اور یہ بیعت پہنچ گئی دو کروڑ پر دو کروڑ اور چھ لاکھ آپ 93 میں دیکھیں دو کروڑ اور چار لاکھ اور چار زار تھی اور دو ہزار دو میں دو کروڑ چھ لاکھ چون ہزار بیعت اس کا الان کیا گیا اور دو ہزار تین میں کیا ہوتا ہے کہ سیدھا جناب فگر نیچے جاتی ہے اور یہ آٹھ لاکھ بنوے زار چار سو تین پہ آجاتی ہے پھر تین لاکھ پہ آجاتی ہے پھر دو لاکھ پہ دو زار پانچ میں آجاتی ہے یعنی کہ کہاں دو کروڑ اور کہاں دو زار دو لاکھ یہ جو بیعتوں کا دندہ ٹوٹل ہوا تھا یہ سولہ کروڑ اور باسٹھ لاکھ کی جو بیعت تھی یہ انونسمنٹ ہوئی تھی ان کی آل موس اور جب یہ دو زار تین میں یہ مجودہ خلیفہ صاحب آئے ہیں انہوں نے آتے ہی جناب کہاں کہ وہ بیعتوں کی تصدیق کریں تو شہفرہ نظر نہیں آیا اس دوران میں شاید ہی کوئی ایک دو ہوں ہمیں تو ہماری جو جتنی انویسٹیگیشن تھی اس کے دوران تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا یہ حالت ہیں صرف زبانی کلامی جھوڑ اور اصل یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر سال جب جلسہ ہوتا ہے جرمنی سے جہاز برتے ہیں چارٹڈ پلین لیتے ہیں لندن لے آتے ہیں لندن سے جہاز برتے ہیں کینڈا سے جہاز برتے ہیں لندن لے آتے ہیں یہ اسی طرح چارٹڈ پلین لے کر لوگوں کو کٹھا کرتے ہیں ان کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ کو ہم ٹکٹ بھی دیں گے آپ چلیں جلسے پہ چلیں ظاہر باہر تو لوگوں کو فرصت ہی نہیں میکسیمم اتنی ہے بیس پچیس سے اکسیڈ نہیں کرتی جلسے میں تو علان کرتے ہیں یہ بڑے بڑے یہ ان کے علانات کی حقیقت ہے یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ جو صاحب کتاب لکھا ہوا ہے یہاں پہ دوزار ایک میں انہوں نے آٹھ کروڑ دس لاکھ چھے سات سو اکیس بیتے میں نے کلکولیٹر مارا اس کو ایک منٹ میں ایک سو چوون بنتیت اداد کے ایک منٹ میں ایک سو چوون بندے پورے سال لگاتار ہر ہر منٹ میں ایک سو چوون بندے مرضی ہوتے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑا مزاق انسانیت کے لئے اور کیا ہوگا اور پھر تو جو آپ دنیا کی اس وقت عبادی میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے اس کی پرسنٹیج بھی آپ لگائیں تو میرے خیال سے اب تک یہ اپنے بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے اس کے صاحب سے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جانے چاہیے تھے دنیا میں ہر طرف مرزی نظر کو فالو کر رہے ہیں جو بلکل ایک اکل و شعور سے معاورہ چیز ہے ایک منٹ میں ایک سو چون کہاں یہ کوئی مزاق چل رہے ہیں یہ ایک منٹ میں ایک سو چون بندہ برزی ہو رہا یہ ایک میں نے اور آپ کو بیجا ہے اس کی 1974 کی کاروائی کا ایک صفحہ ہے یہ یہ بھی ایک ان کے لیے لمحہ فکری ہے نہیں یہ پہلے کہی ہے یہ آپ کو میں نے اس ہی بجو آیا ہے یہ الفضل کے چارٹ کے ساتھ ہی ہے اس کا پیج وہ اسمبلی کی کاروائی والا اسمبلی کی کاروائی والا یہ ویسے تو یہ کتابی شکل میں چکے 55 پیج ہے لیکن یہ 55 پیج اریجنل نہیں ہے اس کا جو اریجنل پیج ہے وہ 19 یعنی 19 اور 20 ہے میں جو دیکھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں وہ صفحہ 20 ہے کہ یہ یہ جب اٹارین جنرل صاحب نے پوچھا یہ بختیار صاحب نے کہ آپ کے لوگ کتنے آپ نے کتنے ایم دی کی ہیں یا کتنے لوگوں نے بیعتیں کی آپ کی ان کا ریکار ہے اس حوالے سے جب بات ہوئی تو یہاں پر مرزا ناصر صاحب کی حالت جب دیکھنے والی ہے اور سریعن بالکل دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے گئے ہیں یہ اس میں پیج 20 کا میں اس کو ان سرکل کر بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے دیکھیں کہ مرزا ناصر صاحب اوپر کہتے ہیں ہاں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کادیان بنے ملوک کا جو ریکارڈ ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے آگے یہی اب اختیار صاحب نے کہا کہ کنورٹ کا میں کہہ رہا ہوں یعنی کتنے لوگ آپ کے اندر داخل ہوئے ہیں آپ کے جماعت میں شامل ہوئے ہیں آپ نے بیس سال میں کتنے کنورٹ کیے کتنے لوگ آپ نے بیس سال میں ایم دی جوہ شامل کی اپنی جماعت میں آگے سے جواب دیتے ہیں مرزا ناصر صاحب ہمارے پاس کوئی حساب نہیں حالانکہ یہ سریعن جھوٹ ہے یہ تو ایک پیدا ہونے والے ابھی وہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے جو نو مبائین کی یہ جو واقفی نے نو کی ایک تنظیم ہے جو فکس بچے بچے کی ہوئے ہیں جماعت کے لئے لوگوں نے یہ تو ان کا بھی ریکارڈ ہوتا ہے تو یہ کہتا یہ تو اندھی تقلید ہے نا پھر تو یہ اب اکتیار صاحب نے کہا کہ آپ نے ریجسٹر میں کوئی درج درج کیا ہو تو کہتے ہم نے ریجسٹر کا مجھے پتہ نہیں شاید کہیں کوئی لکھا لکھا ہو لیکن اس کی کاؤنٹنگ کبھی کی گئی ہو یا میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے اب اتنے بھولے بھالے خلیفہ صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ہم رکھتے اتنی جنبات پھیل رہی ہے مطلب اتنے سفید جھوٹ بھولے ہیں اسمبلی کے فلور پر کہ جس کاروائی کے لیے کہتے تھے کہ شائع کریں ساری دنیا امدی ہو جائے گی بڑے بڑے جناب بلند بات ان کی اور کھوڑا پار نکلا چوا یہ شکر کریں کہ اس وقت یہ شائع نہیں ہو گئی بلکل ایسے یہ اور مزہ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شائع مجود تھے کم از کم جو ہے وہ پچاس سو کے راؤنڈ بوٹ لوگ وہاں ہوتے ہوں جنہوں نے یہ ساری کاروائی سنی ان میں سے کتنے مرضی ہوئے تھے یہ تو پہلے سمجھائیں اتنے ہی اگر پاور فول آپ مسلمان کر کے نکلتے اصل مسلمان تو یہ کہتے ہم میں نا اب میذر نامہ پیش کر اس کے بعد جب اسمبلی پر ان کو انسر ہوئے تو ان کی پھر وہ دھلائی ہوئی کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات تو باہر آکے خفقی مٹانے کے لیے اب جب یہ فیصلہ دوزار بارہ میں ہو گیا پبلیش ہو گیا اس کے بعد انہوں نے ایک خصوصی کیمیٹی میں کیا گزری بھئی آپ فیصلہ کیوں نہیں شائع کرتے اب تو نیٹ پر پڑا ہو ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں اردو میں تاکہ سب لوگ مصطفید ہو جائیں آپ فیصلہ کیوں نہیں شائع کرتے اس کو آپ جو ہیں نا انہوں کو سوچنا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے لیکن یہ بس ہمارے ساتھ شمس الدین بھائی شامل ہوئے خوش آمدید اور عدیل احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ان سے بات چیت ہو جائے تھوڑا اپنا تارف بھی کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ان کے بارے میں کچھ جان سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عدیل احمد صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے جی واری گو شلام سر کیسے آپ ٹھیک آگئے ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کی سر اپنا تھوڑا سا تارف کروا دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ جان سکیں سر تارف اصل میں سارے دوست میں آفس سے نکلا کھانا کھانے کے لیے اور اب واپس جا آفس جا رہے ہیں تو تارف انشاءاللہ پھر کسی دن میں کروا ہوں گا باقی تھوڑا سا تارف اپنا تاہیر دار صاحب نے کروا دیا ہے جی جی بالکل چلیں بہت بہت شکریہ جزا اللہ تشریف لائے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری سن رہا تھا تو انشاءاللہ میری سیکنڈ ٹائم بات ہو رہی ہے جی جی تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے انشاءاللہ مزید جی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ضرور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ شمس الدین بھائی تشریف لائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمس الدین بھائی کیسے مزید جی والیکم السلام ورحمت اللہ شکر الحمد اللہ شکر الحمد اللہ میں بس کہیں گیا ہوا تھا تو گاڑی میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بیٹھا ہوں ابھی جی اور دو چار منٹ کے اندر میں انشاءاللہ بلکل گھر پہ پہنچ جاؤں گا اور سنا یہ سب خیریت ہے بڑا زبردست پروگرام کر رہا ہے اللہ اللہ آج جو ہے وہ طاہر صاحب کے ساتھ ہم نے خصوصی نشست رکھی تھی تاکہ ان کے بارے میں ان کی آپ بیٹھی ان کی اپنی زبانی سنی جا سکے اور کچھ جماعت کے جو معاملات ہیں چونکہ ظاہر ہے جو لوگ چھوڑ کے آتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں اور بہتر ہی جانتے ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمارے ناظرین تک ایک پیغام بھی جائے ان کا اور ان کے ساتھ کیا بیٹی کادیانیت میں اور کیسے انہوں نے چھوڑا اس کے بارے میں ہم اپنے ناظرین کو اگاہ کریں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو چلیں آپ گھر پہنچ جائیں انشاءاللہ پھر آپ سے باہت ہوگی ہماری ابھی تھوڑی سی گفتگو باقی ہے تاہرام صاحب سے آپ کر لی جی انشاءاللہ میں بس پہنچ گیا ہوں میں جا کے وہاں اپنا کیمرہ شمیرہ سیٹ کرتا ہوں لائٹ کی اندر تو پھر میں بھی اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا ایک مربی نظیر احمی صاحب کا جو قصہ ہے ان کی زبانی آپ کو سماتا ہوں کہ وہ ان بیعتوں کے بارے میں انہوں نے کیا انکشاف کیا تھا چلیں یہ بہت اچھا ہو جائے گا میرے سامنے میرے سامنے مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات بیان کی تھی انشاءاللہ میں بس گاڑی سے اتر رہا ہوں مگر آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں آپ کے پرغام موکے تمام لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ کل دن گیارہ بجے یا بارہ بجے کے قریب ایک دوست قادیانی کو میرے گھر لے کے آئے اور دو گھنٹے کی گفتو کے بعد سمہ وہ قادیانی مرزا قادیانی کی بیعت توڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو ان بھائی کو بھی اللہ تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کی قابش کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے یہ یہاں پہ ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں چھوڑی نہیں انہوں نے جماعت جماعت سے نکالا گیا ہے تو جی آپ دیکھ لیجی گا کہیں اس کو بھی جماعت سے نکال کے تو کیا ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ یوٹیوب پہ بھی آگی ہے آپ درہ ناظرین سے کہہ دیجئے اس کو دیکھ لیں اور اس کا جو انٹرسٹنگ چیز ہوگی یہ شمسدین بائک کا چینل ہے یوٹیوب شمسدین آر بی کے نام سے آپ جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں جا اور وہاں پر بہت ہی انفرمیٹیو اور یہ جو اپنی تحقیقات کرتے ہیں ریسرچ پر مبنی ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ان کی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ شمسدین بھائی آپ سے بھی بات ہوتی ہے آپ گار تشریف لے جائیں ہم آپ کا ویڈ کر رہے ہیں تب تک ہم تاہر صاحب سے اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں اور آپ نے بہت اچھی خوش خبری سنائی ہے کہ ایک اور ہم میں ہمارے بھائی شامل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے جی تاہر صاحب روان دوان ہیں آیا وہ پوری دنیا پہ قابض ہونا چاہتے ہیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی قادیانیت کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں یا کیا ان کا ٹارگٹ کس چیز کو لے کر یا کس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے یہ ٹارگٹ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب جماعت کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ورکر جوتے ہیں وہ اپنے لئے انر فیل کرتے ہیں اس لحاظ سے ان کو یہ پروک کیا جاتا ہے کہ جناب کل جب ہم نے ساری دنیا پر غلبہ پا لینا ہے ہماری حکومتیں بننی ہیں تو پھر انہی لوگوں کو عدے دیے جائیں جو جماعت میں خدمت کرتے ہیں جو جماعت کے عدے دارے ہیں ان کی اولادوں سے پوچھا جائے گے ہاں بھئی آپ کے بابا نے آپ کے دادا نے کیا کام کیا تھا جماعت کے لیے پھر ان کو ہی عدے دیے جائیں یہ پروک کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ بچاروں کو ٹراکی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے تو سب سے جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ ویسے بیسیکلی تو ان کا مال کٹھا کرنا ہے اپنا جو اس خاندان کے لیے اور اس کے چند چیلے چپٹے جو بینی فیشری ہیں اس چیز کے ان کے لیے مال ومتا کٹھا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس وقت مرزا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ملاوہ مال اور شرم پر تھے وہ بھی مکر جاتے تھے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمیں مارے جانے بلا رام کیا بلا دیئے تو یہ حالت جو تھی ان کی اسی لحاظ سے انہوں نے ایک البادہ اوڑا اسلام کے نام پہ تو یہ تارگٹ ان کا بیسیکلی مال ہے اور مرزا صاحب نے رسالہ لفصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس مال کو تجارت میں بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ تجارتیں بھی کرتے ہیں اب بھی ساری جتنے مین جو جماعت کو رن کرنے والی ادھر سارا یہ مرزا خاندان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہی ڈیل کرنا اپنے لئے اپنی نسلوں کے لئے اپنی اجازیوں کے لئے اور ساتھ اور کہہ چاہیے کہ جناب ایک آنر بھی ہے اور ایک جناب اپنا مال بھی کٹھا رہا ہے اجازییں بھی ہو رہی ہیں جو کروڑوں کے گاڑی ہیں جناب نیچے ہیں جہاں مرضی گھومتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں کوئی رکشہ چلا کے ان کو پیسے دے کوئی ٹیکسی چلا کے ان کو پیسے دے ان کی جانے بلا اور جو اسلام کی حالت کی ہے مرزا صاحب نے میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ نعوذ بللہ رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ میں کیونکہ مرکز تو کادیاں تھا وہاں یہ چونکہ اپنی شناخ جو لیدہ کروا بیٹھے تھے انیس سو ایک کی مردن شماری سے انوڑ تو وہاں پہ ان کو اب ٹھہرنا ان کے لئے مشکل ہو چکا تھا اب یہ باگے ہیں جب پاکستان میں انہوں نے انگریزوں کا دور تھا جو ایک سرپرستی ملی ہوئی تھی اسی سرپرستی میں ان کی بہت ساری جو اوپر کریم تھی اپر لیئر پہ بیٹری اس سے انہوں نے بینیفیٹ اٹھایا اور یہ لیز پہ ربو والی زمین لے لی اور ادھر ایک مرکز نال ادھر لوگوں کو جو سو سنتالیس کا پندرہ ستمبر انیس سو سنتالیس کا خبار ہے یہ الفضل یہ میں نے بجوایا تھا آپ کو اور ساتھ اس کے ایک بورڈ کی تصویر بھی ہے وہ بھی ساتھ ہی اٹیج کر دی ہے یہ دکھا دیں ناظرین کو کہ اس میں ان کے مقاصد بھی واضح ہو جائیں گے اور ان کا جو کریکٹر ہے وہ بھی کافی اٹھ ویب سائٹ جو ہے وہ میں نے ویزٹ کی ہے تو ان لوگوں نے یہ پاکستان جب بنایا انیس سو سنتالیس اٹھالیس چھالیس سالوں کے جو اخبارات ہیں یہ غیب کر دی ہوئیں اپنی ویب سائٹ سے جی جی بالکل کر دی گائب لیکن کچھ دوستوں کے پاس ہیں ریکارڈ وہ وہ انہوں ویب سائٹ پہ چھپا تھا دوزار کچھ تو اس میں یہ کافی موٹا اس میں یہ لگاوا ہے پیج یہ جو میں نے اس سے تصویر بنائی ہے یہ اس کی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ای 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 بیوی نماز میں نہیں پڑ رہی اسے سمجھائیں باز نائت اور طلاق دے دیں یہ نئی شریعت ہے اگر آپ کا خامد کمزور ہے اسے سمجھائیں اگر صلاح نہ کریں تو اس سے خلا کرا لیں آپ کے بچے نماز میں کمزور ہیں تو ان کا اس وقت تک کے لیے مقاتے کر دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں یہ ہے جو خاندانی سسٹم انہوں نے دیا ہے تاکہ لوگ باہر یہ بتائیں جا کہ جناب وہ تو سختی اسلام میں کرتے ہیں جناب وہ حقیقی اسلام پہ لوگ ہم کچھ لارہے ہیں یہ برین واشنگ کی جاتی ہے بچوں کی کہ اسلام کے نام پہ جی ہم تو اسلام یہ انیس سو سنتالیس کا جو اخبار ہے اس میں لکھ رہے ہے کہ آج ہی میں آج ہی اپنے دل میں اہد کر لیں کہ قادیان کی حفاظت کرتے چلے جانا ہے انہوں جو تیرہ تین سو تیرہ درویشہ نے قادیان ادھر چھوڑے تھے اس تائم ان کی نسلیں آج بچاری زلیل ہو رہی ہیں آج وہ روڈ پہ بیٹھ ہوئے ہیں انہوں نے کہتے تھے ہم آپ کی کئی سالوں تک آپ کی خدمت کریں گے آج وہ زلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نیو بچاروں کے لیے یہ حالت ہیں ان کی بدماشی کرتے ہیں ان کے ساتھ صحیح اور آگے لکھ رہے ہیں کہ اس بارہ میں جو سکیم بنی ہے کادیاں کے حوالے سے اس پر فوراً عمل شروع کر دیں وہ سکیم دوسری جگہ درج ہے یعنی کہ سیکرٹ ہے اوپن سیکرٹ نہیں ہے سیکرٹ ہے اور اگر ہندوستانی حکومت کے دباؤ سے ہمیں کادیاں خدا خاصتہ خالی کرنا پڑے یعنی کہ ان کی نیت نہیں تھی کادیاں سے آنے کی اس تائم لیکن یہ اس لئے پاکستان میں آئے یہ میں نے ایک اور جگہ پڑھا کہ کیونکہ مسلمان جو تھے وہ سافٹ ٹارگٹ تھے ان کے لئے اپنی جماعت میں پسانے کے لئے آپ جو کام ملن بچارے مسلمان تھے سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کا سافٹ ٹارگٹ تھے یہ اس مقصد کے لئے آئے تھے پاکستان میں اور اگر ہندوستانی قومت خالی کرنا پڑے تو کہتے ہیں کہ ہر ایک ایمدی قسم کھائے کہ وہ اسے واپس یعنی قادیان کو واپس لے کر چھوڑے گا اور اگر اس میں دیر ہو تو ہر بچہ جب جوان ہو اس سے قسم لی جائے یاد رکھو قادیان خدا کا مقرر کردہ مرکز ہے اور ضرور تمہارے پاس رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ اگر عارضی طور پر کوئی روک پیدا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر وقت اسے اپنی آنکھوں کے لوگوں پر مسئیبت پڑی ہوئی ہے لوگ بچارے گھروں پر گھر ہو گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں اس مسئیبت کے وقت میں زیادہ کماؤ کم خرچ کرو زیادہ سے زیادہ چندہ دو اب کم سے کم کم سے کم مسئیبت کے وقت میں کتنا دیں چندہ پچاس فیسدی آمد ہونی چاہیے یعنی کہ ٹوٹل جتنی آپ کی منتلی انکم ہے فیفٹی پرسنٹ کم سے کم وہ ان کو دیں آپ بے شک مہاجر ہوں جہاں مزدوری کریں وہاں سے کمائیں جہاں سے مرضی مانگ کے کھائیں لیکن ہمیں پچاس پرسنٹ جو آپ کو دینا چاہیے آگے ایک اور لکھتے ہیں مزدار کی جو شک ہے کہ نیچے لکھتے ہیں کہ غیر احمدیوں کو یہ گھوریاں ڈالتے ہیں ان کے بارے میں یہ منافقہ رویہ رکھتے ہیں تو یہاں پر جب جب گلے میں رسی فٹ ہوئی تھی ظاہر پاکستان میں سیٹل ڈاؤن ہونا تھا تو کہتے احمدی اور غیر احمدی میں فرق کرنا ایک قومی گرداری ہے اس تائم یہ قومی گرداری تھی سیئے مطلب جب پہلے جی ہاں اس تائم بھائی بھائی تو جب گلے سے رسہ نکل جائے اس تائم منافق یہ ہے ان کا اصل چہرہ اور ٹارگٹ اور یہ باقی رہا بلوچستان کی بھی ان کی ایک مجود ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ بلوچستان کا بلوچستان ہمیں مل جائے بلکہ ایک تقریر میں یہ مرزا محمود صاحب تقریر کرتے کرتے جناب پیچھے سٹیج سے پیچھے گئے اور جا کے وہاں پتھر اٹھا کے لائے اور کہا کہ جو حکومت کا جو شہنشاہی کا ایک خمار تھا وہ تو ذہن کے اندر مجود ہے وہ لکھتے بھی ہیں کہ یہ بہت شاتر دماغ ہیں مرزا محمود صاحب لکھتے ہیں مسیح محمود نے فرمایا کہ جب یہ دماغ کو استعمال کریں گے تو دنیا پر حکومت کریں گے حکمران نہیں کریں گے یہ دیوانے کا خواب تو ہے جو پورا شاید کبھی نہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جی کبھی بھی نہیں پورا ہو سکتا ہم نے ایک اور بات بھی سنی ہوئی ہے اس سے شمس دین بھائی سے بھی پوچھیں گے ہم آپ بھی جماعت میں رہے ہیں ہم نے ایک بات سن رکھی ہے کہ ان لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کی ہڈیاں جو ہیں وہ قادیان سے اس کی قبر سے نکال کے تو انگلینڈ میں کہیں محفوظ کی ہوئی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے وہ فوت ہوں گے ان کے وفات ہوگی مسلمان ان کی جنازہ پڑھائیں گے تو نبی کریم رحم صلی اللہ علیہ السلام کے مزار شریف میں ہی ان کو دفن کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آج بھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے جگہ خالی رکھی ہوئی موجود ہے تو ان کا پلیننگ یہ ہے یہ ایسے میں نے سن رکھا ہے کہ یہ ان کا خواب ہے کہ ایک دن ہم ہمارا قبضہ ہو جائے گا ہماری حکومت بن جائے گی مکہ مدینہ میں تو ہم نعوذ بللہ مرزا غلام قادیانی وہ جو ہڈیاں ہیں وہ دفن کر کے تو وہ نبی پاک کی پیش پوری کریں گے نعوذ بللہ نکلے کفر کفر نباشت تو کیا آپ کے ہے ذین میں ایسی کوئی بات آپ نے کہیں یہ بات سنی ہو کبھی آپ نے ایسا کمام سنی ٹھیک 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 سوری میں ساپ سے پوچھ ایسی ایسی انفرمیشن تو بلا تصدیق جو میں نہیں دے سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کتبہ وغیرہ تو ادھر سے چینج کی ہے جو پہلے کتبہ لگا تھا وہ چودویں صدی کا مجدد کے والے سے کتبہ لگا ہوا تھا بعد میں نے اس کو چینج کیا یہ جہاں تک شیفٹنگ کی ہے بات تو چونکہ یہ جو بھیجتی ان کا جنتی قبرستان تھا وہ تو تھا قادیان والا بنیادی طور پر اب انہوں نے ساری دنیا میں اس کی فرنچائز بنالی ہوئی ہیں پاکستان میں آئے تو پاکستان میں انہوں نے فرنچائز کھول لی جنت کی بھی فرنچائز کھول گئی جی یہ ایک ذرا اس کے نیچے ہی والا ہوگا پوٹ آپ کی جی کہ اس کو یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے قبروں کے درمیان میں جی بالکل یہ ربوہ کے قبرستان کا جو اندر کا منظر ہے آج سے چند سال پہلے جب ہم جوان ہوتے تھے یا بچے تھے اس تیس تقریباً تیس سال پہلے پچیس تیس سال پہلے یہ بورڈ لگا ہوا تھا تیس چالیس سال پہلے یہ بورڈ لگا تھا قبروں کے درمیان میں تو یہ بورڈ اس لیے لگا ہوا تھا کہ اس میں دفن وہی ہوگا جو کادیاں وہی ہوگا جو بہشتی ہوگا تو چونکہ یہ پاکستان میں آگئے اور خلیفہ سانی کی اور خلیفہ سالس کی تیسرے خلیفہ کی ادھر ہی وفات ہوئی تو اب ان کو دفنا دیا گیا بلکہ ان کی جو امہ جان ہیں ان کی بھی قبر ادھر ہی ہے تو وہ بھی نہ جا سکیں اور جو مرزا صاحب کا وہ الہام تھا وہ بھی پورا نہ ہوا کہ اس جنتی ہی داخل ہوں گے تو اگر مرزا صاحب کو اس سٹانس کے والے سے دیکھا جائے تو ابھی تک یہ جنتی نہیں ہے ابھی تک یہ دوزق میں پڑے ہوئے ہیں یہ جنت میں جائیں انٹر ہو سکیں تو یہ ادھر لکھتے ہیں کہ ارشاد حضرت خلیفہ مسیح ثانی جماعت کو نصیحت ہے جب بھی ان کو تحفیق ملے حضرت ام المومنین اور دوسرے اہل بیعت کی ناشوں کو مقبرہ بشتی قادیان میں لے جا کر دفن کریں اب ان کی قبریں اٹھا کر لے جانی یہ جان سے صرف ام المومنین امہ جان کوئی اور جو اہل ان کے اہل ہیں ان کی قبریں جو ہاتھا خاص میں ہیں ان کو اٹھا کر لے جانے باقی پڑے رہے بے شک بھار میں جائیں ان کو صرف ان کے چندے کے ساتھ واسطہ ہے اور ان کو مقبرہ بشتی قادی میں لے جا کر دفن کریں چونکہ مقبرہ بشتی کا قیام اللہ تعالی کے الہام سے ہوا ہے اس میں حضرت امم المومنین یعنی مرزا صاحب کی بیگم اور خاندان حضرت مسیح مہود کے دفن کرنے کی پیش گوئی ہے اب اس بات سے بھی اندازہ لگائیں جو چندے دیتے ہیں ان کو دس پرسنٹ دس فیصد رسالہ حصیت کے مطابق یا اس سے بھی زیادہ دیتے ہیں کہ ہم نے جنت میٹرون ہیں تو ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ یہ آپ کے لیے سکیم نہیں ہے آپ جنت میں نہیں جا سکتے آپ فرنچائز وں میں پھرتے رہیں گے انشاءاللہ ادھر مطلب یہاں بہشتی مقبر کا بھی دھوکھا نکل آیا جب وہ بکان ان کے صاحب کے وہ صرف ان کے اہل بیعت اور ان کے لیے ہے باقی جن لوگوں سے یہ وصیت کے نام پہ اور بجتی مقبر کے لے رہے ہیں وہ بھی دھوکھا فراد ہے کیسے لے رہے ہیں جنت کے نام پہ ان سے صرف جس طرح ہے استثناء استثنائی صورتحال تھی میرے صاحب نے بیسویں شک میں لکھا ہو ہے کہ میرے خاندان کو اس سے استثناء ہوگا اور سوال کرنے والا منافق ہوگا باقی تو سب یہ منافق ہیں بے شک ایک بڑا دس بیت وہ بھی منافق ہے اس بلکل صحیح بات ہے اس سوال نہیں کرتے بچارے کہیں منافق نہ ہو جائیں اچھے چلیں بہت شکریہ جزاک کچھ ساتھی ہیں وہ اگر آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو مقصر اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے شمس بھائی سے بھی انہوں نے بھی اہم بات بتانی ہے یہ ایک سینٹر آف نام سے ساتھی ہیں یہاں پہ اسلام شاید وہ کہیں مصروف ہے ڈاکٹر یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات وعلیکم سلام جناب خیر جی پیش صاحب دار صاحب 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 بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جی پروگرام سنتے ہیں اصل حقیقت سامنے آتے ہیں پہلے ہمیں بھی اتنی اگاہی نہیں ہوتی اب جب سے یہ پروگرام سہ رہے ہیں تو بڑی نئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چک میں ہم دہات کے رہنے والے ہیں سربس اب بھی ہے جو ہے وہاں ہمارے چک میں بھی ایک ہوتا تھا مرضی خاندان ایک ہی گھرانہ تھا پورے چک یعنی پورے چک پورے دس پندرہ سکوک میں ایک ہی گھر تو یہ جو بات کرتے ہیں پرسی پیوشن کی تو ہمارے دیرے پہ ہمارے دادا گی آتے تھے اگرچہ ہم وہ نا پسند کرتے تھے بارے باقی لوگ بھی لیکن کبھی ان کو کسی نے پورے چک نے کبھی کنگ نہیں کیا یہ بالکل میں نے اپنی گوش میں پندرہ بیس سال دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے تارگٹ نہیں کیا کبھی کسی نے ہو ان کو جو ہے نا تو کسی خاص والے سے تکلیح نہیں دی ٹھیک ہے ان کے اپنے عقید تھے تو یہ رونا تیتنا ان کا یہ ہے وہ ہے تو یہ اس میں بڑا شور جو گوگا کرتے ہیں اس میں تو بلکل کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ جزا اللہ آپ پوچھ ساتھ ساتھ آپ کے پاس دوسری ڈیوائس کر رہی اس سے ڈیوی آواز آرہی ہے اس کا والی ہے مگر بان کرتے ہیں جی ڈاکٹری جوسف صاحب سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ جرمنی جاتے ہیں تو وہاں یہ خود ہی لوگ ٹرائپ ہو جاتے ہیں یا یہ لوگوں کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں یہ حوالے سے دے کے پھنس آتے ہیں یہ مرحب جی بہت بہت شکریہ آپ کا سوال جواب جو ہے سوال جی ڈاکٹر سب بات یہ ہے کہ جہاں تک جرمنی جانے کا تلق ہے یا باہر دوسرے موالک میں جانے کا تلق ہے وہ بھی بینیفٹ صرف اور صرف مرزا خاندان کے لئے ہیں یا ان کے چند چیلوں کے لئے ہیں باقی جتنے بھی لوگ جرمنی جا تلق جماعت امڈیا سے وہ اپنے پیسے لگا کر جاتے ہیں بلکہ اس میں بھی یہ آمدنی یہ کمار ہیں اس میں بھی ان کا پیسے بٹورنے کا دھندہ ہے ویزوں کے نام پر اجنٹی کرتے ہیں مربیان اس میں بطور اجنٹ وہ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لوگ یہ جب بچائرہ ان کے حالات ٹائٹ ہوتے ہیں ان کو یہاں سے نکلنا پڑتا یا چلے جاتے ہیں وہ اپنی ایک پرسکون زندگی کے لئے نکلتے یہاں سے تو ان کی بھی یہ خال اتارتے ہیں ان سے بھی لاکھ روپیہ کماتے ہیں یہ بھی ایک دھنگ ہے یہ کوئی کسی عام ایمدی کی عام غلام ایمدی کوئی فیور نہیں کرتے اس معاملے میں ہاں ادھر جا کے اس کو بڑا پروٹوکول دیں گے کیونکہ یہاں پر ان کو روپیوں میں مل رہے ہیں چندہ وہاں پر ان کو یورو اور ڈالروں میں ملتے ہیں اس لئے وہاں پر جا کے ان کو پروٹوکول دیتے ہیں یہ ان کا سلسلے کا ایک دھندہ یہ بھی اچھا یہ دوبارہ تشریف لائیں ہمارے ساتھ سینٹر آف اپس نام کی آئی ڈی سے دوبارہ تشریف لائیں اپنا مائک انمیوٹ کیجئے آپ کا مائک میوٹ ہے کوئی سوال کرنا چاہیں گے یہ بات یہ بات نہیں کریں گے میں جانتا ہوں ان کو اچھ میاں ریاست علی صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں سوال آپ کا کوئی ہے تو کیجئے کیونکہ ٹائم کافی ہوگیا اسلام علیکم علیکم سلام بھائی عواز آرہی میری جی جی بالکل آرہی جی پہلے تو خوش حمدید شمس الدین بھائی کو اور ڈار صاحب کو بہت جناب انہوں نے آکے ان کے حقائق بتائے کادیانیوں کے اللہ تعالی ان کو حفظ و امان کے اندر رکھے جی تو میرا ضیابہ اس وآل یہ ہے دار صاحب دار صاحب سے کیا کہ یہ جو کادیانی ہیں اپنے جی تبلیغ کرتے ہیں اپنے جماعت کے اندر یا مسجد کے اندر کیا کہ یہ لوگ حج اور عمرے کے لئے بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے جی جی اس سلسلے میں عرض ہے کہ حج اور عمرہ کی تو کسی کو سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی چھے دن اگر ہفتے میں چھے دن کوئی کام کرتا ہے ساتھ دن دن میٹنگ ہوتی ہے پروگرام ہوتا ہے تو یہ باقی رہے حج اور عمرہ کرنے کی سادت وہ اس بارے تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے لئے جو کادیاں کا جلسہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا چارمنگ ہوتا ہے یا انگلینڈ کا جن کے پاس سورسی ہوتے انگلینڈ کا جلسہ بڑا چارمنگ ہوتا ہے ویسے بھی مرزا محمود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی چھاتی ہیں تو ویسے خوشک ہو گئی ہیں اب جو سارے نور کی نہریں وہ کادیاں سے نکلنی تھی اور وہاں پہ جا کے یہ ان کے لئے جو نئی جو روح تھوکتے ہیں یہ اپنے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ کادیاں کا ہی حج کیا جاتا ہے لیکن عام احمدی کا یقیدہ نہیں ہے لیکن اس کو ایڈوکیٹ ہی اس طرح کیا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ اس کو وہ طرف وہ حبت رسول پا صلی اللہ سلم سے یا ان انبیاء کرام سے وہ رہتی نہیں ہے ایک عام جو بچہ ہے جو جس کی گروہ ہوکے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر خلافت کی محبت ہوتی ہے خلافت کی طاعت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جذبہ بہت لول پہ ہے شکریہ یہ ایک اور ساتھی مارس آتا شمس جن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے حسنین صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنین صاحب آپ کو واز آ رہی ہے جی آ رہی ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب جی میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس جماعت میں ان کا جو کرس ہوتا ہے پانچ سلام مبشر رات کورس یہ آپ نے کیا ہوا ہے جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی 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 میں نہیں یہ مربیان بنتے ہیں جن جو جماعت کو رن کرتے ہیں بطور مبلغ یا مربی جو ان کے ہیں یہ ان کے کورسز ہوتے ہیں ہم لوگ تو لے میں نے ہم تو غلام احمدی تھے تو باقی جو ہماری بائی بہن جو ہیں وہ سارے یہ اس سلسلہ میں شامل جب ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو وقف کرتے ہیں یہ وہ واقفین زندگی ہوتے ہیں جو کہ میٹر کے بعد موصلی مربیوں کی کلاس میں جاتے ہیں ان کو جامعہ میں پڑھایا جاتا ہے مختلف جو آپ ساری دنیا میں جامعات کی جو اپنے بھلا دی ہوئی ہے جو ربوہ سے تیار ہوتے تھے اور ان کو پھر پانچ سال کا بشر کا ہے اور اس کے بعد سات سال کا شاہد کا کورس ہے یہ میں بھی مربی صاحب قادیان نہیں مربی صاحب سے گفت ہو رہی تھی کہ اس میں ہمیں حدیث وغیرہ کے والے سے کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا باقی جو موٹی موٹی باتیں جو اختلافی مسائل جو کھڑے کی ہوئے نا ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تو میں نے تو نہیں کیا وہ ایسے تو یہ اس طرح ان کا جو سلسلہ ہے وہ جامعات کی طرف ہوتا ہے وہ ہی جو بن کے پانچ سال بعد بن کے آگتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جا کل جی بہت بہت شکریہ تاہر صاحب آپ نے جو بڑی دیل سے جوابات جی میں سب سے پہلے تو یہی ریکویسٹ کروں گا اور دعا گو بھی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے خاندان کے یا ہمارے دوست احباب جتنے بھی جن کے ساتھ ہم نے کرسا گزار رہا ہے پچاس سال میں نے بھی گزار رہا ہے شمسودین بھائی نے بھی اسی طرح بہت سارے لوگ جو جو ہم چھوڑ کے نکلے ہیں اور الحمدلللہ ہمارا ایک اچھا خاصا گروپ بن چکا ہے جو کترہ کترہ بن کے وہ الحمدللہ دریا کی طرف جا رہا ہے تو ان کے لئے یہی دعا ہے اور ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارہ یہ مرزا صاحب کی جو کتب ہے ان کو ساری تو پڑھنا ممکن نہیں ہے کم از کم یہ میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چند جس طرح حقیقت الوحی ہے جو وہ خلاصہ مرزا صاحب کہتا ہے یہ خلاصہ میری کتب کا اس کو پڑھ لیں برائن ایمری جو سٹارٹ ہے پہلی جلہ اس کو ذرا اس کا تھوڑا سا تنقیدی مطالعہ کر لیں تو بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے گی جو شخص جس چیز کا آغاز ہی جھوٹ سے ہو جائے اس پہ پھر آگے توقع اس پہ تکیہ کرنا کس حقیقت جو ہے وہ واجب ہے تو جو شخص شروع سہی اب جس طرح ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دے دیتا اس میں کہ مرزا صاحب دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کادیاں تھا وہ قلعہ آیا تھا جس کی اتنی تک قلعہ میں ڈھوڑتا رہا ہوں ان کی ابتدائی حلات میں وہ مجھے نہ کسی ہسٹی کی کتاب میں ملے اور نہ مرزا صاحب کی کسی اور کتاب میں ملے تو یہ جس کی چیز ہی بنیاد پھر حلف تھا ان کا حلف ہے ان کا کہ جناب مجھے خدا نے پڑھایا سب کچھ اور ایک طرح ہم لکھ رہے ہیں کہ میں نے فلان سے یہ چیز پڑھی فلان سے یہ چیز پڑھی جو رکھے ہوئے تھے استاذ رکھے ہوئے تھے ان سے جب چیزیں پڑھی ہوئے آگے جا کے حلف دے رہے ہیں تو یہ جس چیز کی ابتداہ ہی جھوٹ سے ہے تو خدارہ اس کو پڑھیں ان کو تنقیدی جیزے کے ساتھ سے جو علماء حضرات جن کو آپ مولوی کہتے ہیں نفرت سے ان کو جو چیز بتاتے ہیں آپ لوگ مسلمان لوگ جو بتاتے ہیں ان کو چیک کریں اور میں نے اپنا جو جاتے ہیں وہ ٹوٹلی جھوٹ ہیں ذاتی کردار سے ہٹ کے وہ ذاتیات پر تو یہ فوراں آ جاتے ہیں جتنے بھی مولویوں کے ساتھ یہ اٹیچ کرتے ہیں کہ جی مولوی یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا صاحب انگریز کا خود خاشرہ پودا ہے تو یہ تو مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ وہ اور بہت سے باتیں ہیں اور مرزا صاحب کی اگر کتابیں پڑھیں گے تو اس کے واقعی اس میں شکی کو نہیں رہا جاتا کہ مرزا صاحب نے ماسوہ انگریزوں کی چاپلوسی اور کچھ کیا ہی نہیں ہے تو خودارہ ان کی کتابیں پڑھیں اور اس کو ابزرگ کریں اور سچ اور جھوٹ کا جو نتارہ کریں یہ کبھی بھی اگر آپ ہدایت لینا چاہیں گے ان سے مربیوں سے تو یہ آپ کو صدی بات نہیں بتائیں گے یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے اور جو عام ہمارے مسلمان حضرات ہیں دوست ہمارے بھائی ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عام احمدی ہے جس کو ہم غلام احمدی کہہ رہے ہیں اس کا اس بڑے بینی فشری گروپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے وہ بچارہ صرف ایک اندی تقلید میں کولو کے بیل کی طرح گھوم رہا ہے اس کو ایڈوکیٹ کریں خود بھی اس قادیانیت کا مطالعہ کریں اور اس کو ان کو بھی ایڈوکیٹ کریں ان کو قرآن جو سنت کے حوالے سے ان کو ایڈوکیٹ کریں اور ان کو بتائیں ان کے ساتھ محبت کا برطاؤ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ان کو میسج دیں اسلام کا میسج دیں جو سنت نبی ہے اس کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں یہ ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے پیار اور محبت کے ساتھ جب ہم اپنا پیغام دینا چاہیے ان کو نفرت سے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم اس سلوشن کو نہیں کر سکتے یہ سلوشن مارے پاس نہیں ہے نفرت جو ہے وہ کبھی بھی محبت جنب نہیں دے گی ہم ان کو پیار سے سمجھائیں گے ہاں جہاں پہ ہمیں ہماری سٹینڈنگ مدتی وہ ضرور ہونی چاہیے ہمیں لیکن ان کے ساتھ ہمیں ہمیں ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کو ہمیں اور ان کو بہتر طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ چیزیں جو ان کو بتانی چاہیے اور انشاءاللہ الحمدللہ یہ میسے جا رہا ہے اب اور بہت سارے لوگ جو رابطے میں بھی ہیں اور لوگ جو ایڈوکیٹ بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ اور یہ یہ طریقہ کارے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو سمجھائے جا اور جو مرزا صاحب کی وہ ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے نکال کے انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا اور خود میں جبکہ چھ سات سال سے یہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں آج خود میری معلومات میں بہت سا اضافہ ہوا ہے آپ کی گفتگو سن کے بہت سی ایسی چیزیں پتا چلی ہیں جو کہ میرے بھی علم میں نہیں تھی بہت ساتھیوں کے علم میں نہیں تھی تو انشاءاللہ آج کی آپ کی اس گفتگو کا بہت فائدہ ہوگا اور جو دوسرے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کم سے کم وہ سوچیں گے ضرور ان کو کچھ نہ کچھ تحریک ملے گی کہ وہ بھی اپنے عقائد کی جو ہے وہ چھانبین کریں کہ کہیں وہ غلط رستے پر تو نہیں چل رہے کیونکہ یہ موقع صرف زندگی کی آخری سانس تک ہے اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور دین اسلام کی اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لیتا رہے اور جہاں پہ تشریف لائے بہت بہت شکریہ ابھی جو ہے شمس الدین بھائی صاحب بھی تشریف لائے ہیں ان سے ہم نے گفتگو کرنی ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو جناب پروفیسر طاہر عمدار صاحب تو آپ بھی تشریف رکھیں یہاں پر خوشی ہوگی لیکن اگر کوئی آپ کو مجبوری ہے تو پھر ظاہر ہے انسان کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں لیکن اگر یہاں مجود رہے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی شمس الدین بھائی سے ہم بات کریں گے آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور ما شاء اللہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ایک اور ساتھی جو ہے انہوں نے قادیانی نے چھوڑ کر قادیانی سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا ہے تو اس کا بھی احوال ہم ان سے سنیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمس الدین بھائی عجیب علیکم السلام ورحمت اللہ زیارسل بھائی سب سے پہلے درستگی میں کر دوں کہ آج کے دن نہیں کل کے دن کل دن گیارہ بجے صحیح کل کے دن کل دن گیارہ بجے ایک قادیانی تشریف لائے تھے اور دو گھنڈے کی گفتگی بعد الحمدللہ انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت توڑ کر الحمدللہ اسلام میں داخل ہوئے تو کچھ باتیں رز کرنا چاہتا ہوں آپ کے موضوع کے حوالے سے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا آپ کہلے پانچ سال کا چار سال کا تو ہمارا بچہ جہاں بھی جاتا ہے نا وہ دو باتیں ضرور سنتا ہے اگر سکول جائے گا مدرسے جائے گا مسجد جائے گا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے گا اور اس کے بعد وہ صحابہ کی بات سنے گا مدرسے جاتا ہوں کچھ لوگ کال کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اچھا تو وہ جو ہے بچپن سے یہ باتیں سنتا ہے اور اس کے سننے کے بعد جس طرح ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی آئے ہیں اور اسی طرح آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی بھیجے ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نبوت عطا نہیں فرمائیں گے جتنی نبوتیں اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی جتنے نبی بنانے تھے وہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کا اعلان فرما دیا کہ آپ کے بعد اب کسی شخص کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی کوئی شخص نبی نہیں بنایا جائے گا تو آپ کے بھی علم میں ہے یہ بات کہ اسی طرح جس طرح ہمارا بچہ پروان چڑھتا ہے اور وہ اللہ اور رسول تو اب اسی طرح جب ہم کا دیانیت میں ہم نے زندگی گزاری ہم نے اپنا بچپن گزارا تو ہم کا دیانیت کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت کم سنتے تھے صحابہ کی باتیں بہت کم سنتے تھے ہم نے جو بھی سنا وہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ایز امان مہدی سنا مسیح موت سنا اگر کہیں صحابہ کا ذکر آیا ہے تو وہ مرزا صاحب کے جو ماننے والے مرید ہیں ان کا ذکر آیا ہے اسی طرح جس طرح ایک مسلمان بچہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے جس طرح میں کہوں آپ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں انبیاء میں سے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ نہیں کہ باقی سے نہیں کرتے ہیں مگر جو انتہا ہے وہ یہی ہے اب قادیانی حضرات بھی بچپن سے جس کا نام سنتے آتے ہیں ان کی بھی انتہا جو ہے وہ مرزا قادیانی پہ آکے رکھتی ہے اس لیے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی اہمیت کا ان کے درجات کا ان کو پتا نہیں چلتا اور یہ جو ہے تربیہ سپیشل کی جاتی ہے بچے کی جب میں نے جو جمعہ ہے جب قادیانی کے پیچھے میں نے پڑنا چھوڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ قادیانی کے جمعے کے اندر مرزا غلام قادیانی سے بات شروع ہوتی تھی اور مرزا غلام قادیانی پہ بات ختم ہو جاتی تھی پورے جمعے کے اردو خطاب کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا اب تو میں نے دیکھا کچھ یہ نام لیتے ہیں مگر پہلے وقتوں میں تو بلکل نام نہیں لیتے تھی تو ہمارے ذینوں میں ہمارے دماغ میں ہر وقت یہی بات سمائی ہوتی تھی اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانی کے سامنے آپ قرآن حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ بات نہیں مانتا وہ تعویلات کا سارا لے لیتا ہے نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو عیسی بن مریم کا حدیث میں نام لیا نعوذ بللہ یہ کہتے وہ نہیں صحیح لیا گیا اصل میں تو مرزا صاحب کے بارے میں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے ان کی تربیت ایسی کر دی گئی ہے کہ ان کے لیے جو غرف آخر ہے وہ مرزا غلام کا دیانی تو ہمیں ہمیں اس بات کو لوگوں کو بتانا ہے کہ مرزا غلام کا دیانی یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں رحمت العالمین بنایا ہے تو وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تمام نبیوں کا جو سرطاج بنایا ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نہیں دیتے اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے کئی دفعہ آ چکا ہوگا چونکہ آپ ختم نبود کا کام کرتے ہیں تو اسی طرح میں آگے چلتا ہوں مربی نظیر احمد صاحب جو تھے سابق مربی جو تھے تو ایک دن ہم مسجد میں بیٹھے تو میں نے مربی صاحب سے پوچھا میں نے کہا مربی صاحب ایک بات بتائیے آپ نے کتنی بیتے کروائی ہیں تو وہ ہس پڑے تو میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا آج میں تمہیں بیتوں کا سلسلے کی کہانی سناو میں نے اس سال بھی ہماری بیتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو ہے نا آپ ایسا کرے اپنی بیتوں کی تفصیل مجھے لکھے دیں تو میں فلان جگہ جا رہا ہیں اور اس کے بعد جو ان کے پاس ٹائم رہ گیا وہ آدھا گھنٹہ رہ گیا تو آدھے گھنٹے کے اندر ربی صاحب کہنے لگے میرے جماعت کے پاس کم بارہ سو بیت فارم تھے کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر جی یہ بارہ سو بیت فارم ہے آپ نے ان پر دی تو یقین کیجئے مسجد کے اندر بیٹھے مربی صاحب نے کہا بات سرو بس اس پہ سائن کر دو کہ یہ بارہ سو بیت تم نے کروائی ہیں اچھا اب وہ کہنے لگا کہ میں کیسے سائن کر دوں میں نے کروائی نہیں ہے کہ تمہیں پتا ہے نا کہ ہمارا علاقہ سب سے ٹاوپ آتا تو ہم نے اس دفعہ بھی ٹاوپ آنا ہے بس تمہیں اس پہ سائن کرنے پڑیں گے اچھا وہ اس کو دے کے پھر آگے کسی اورل آکے میں نکل گئے جس سے کسی اور سے سائن کروانے ہوں گے میں کا زیر صاحب کو میرے جماعت کا فڈا پڑ گیا اب جب فڈا پڑ تو یہ ایک شدد لڑائی اختیار کر گیا کیونکہ میرے جماعت تو نہیں چاہتا تھا کہ جی وہ یہ سائن نہ کریں اب ہوا یوں کہ یہ کیس کرتا چلتا چناب نے کر چلا گیا صدر مومی کے دفتر چلا گیا آپ کو شرم نہیں آتی آپ خلیفہ وقت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں ان کو کیا پتا ہو بچاروں کے آپ ان کے موں سے بھی جھوٹ بلواتے ہیں کہ وہ کہتے جی اتنی بیتے ہو گئی ہیں اچھا اب مربی صاحب نے سوچا کہ یہ بہت بڑی بات ہے اس مربی صاحب نے لیٹر لکھا اب بدقسنتی دیکھئے ان بچارے قادیانی حضرات کی مرزا صاحب کے ماننے والوں کی کہ لیٹر یہ لکھتے ہیں جس کو اتنا چندہ دیتے ہیں اتنا چندہ دیتے ہیں کہ یہ بچارے عید پر سوٹ بنائیں یا نہ بنائیں انہوں نے جماعت کو چندہ لازمی دینا ہے تو جنابے والی وہ یہ ہوا کہ مرزا مسرور صاحب جو میرے رضائی چچہ ہیں ان کے سیکرٹری کے پاس اب سیکرٹری نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ گھڑ بڑھ ہے اب ظاہری بات ہے سیکرٹری بھی نیچے بیٹھا کھانے والا صدر مومی بھی کھانے والا سارے جو ناظر ہیں یہ جانتے آتا ہے ساری بات کو میں خود اچناب نہیں کر رہا ہوں میں نے کئی کیس دیکھے ہیں اچھا اب کیا ہوا اب سیکرٹری نے واپس نظارت مورا سے رابطہ کیا کہ یہ آپ کا مربی ہے اس کا لیٹر آیا ہے خلیفہ وقت کے پاس انہوں نے یہ تھا اس کو بلایا اب ظاہری بات میر جماعت کی مربی سے زیادہ ہوتی ہے تو جناب انہوں نے مربی صاحب کو تھوڑا سا اس پہ پاکے کمپرومائز کریں مربی صاحب نے کہا میں نے جنگ ہوتی ہے نا وہ چونکہ باہر اس لیے نہیں آتی کہ ان کی عدالتیں اپنی ہیں ان کے فیصلے کرنے والے سارے اپنے ہیں تو کیسے میڈیا پہ یا کیسے باہر وہ کیس نکلے جب تک کہ کوئی باہر خود نہ نکالے صحیح بات اب ان کی جو بڑی عدالت ہے جسے یہ قضاء کہتے ہیں اب اس کے اندر بھی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندرون نہیں ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے ملک پاکستان کے قانون کو چیک کرنا چاہیے کہ یہ سٹیٹ کے اندر کون سے چھوٹی دالتے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ذینی طور پر لوگوں کو انہوں نے پرشان کیا ہوا ہے ان کو اتنا پرشان کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی جیسے سابق مربی نظیر صاحب میں نے کہا اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارا اخراج کر دیں گے تم سڑکوں پر آ جاؤ گے تمہارے بچوں کے کہ کہیں رشتے نہیں ہوں گے تمہاری بچیاں گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی اب دیکھئے یہ کس طرح ٹارچر کرتے ہیں اور میں آپ کو یہاں بے تھوڑا سا واقعہ سنا دوں اچھا شمس دن بھائی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں اس کا مطلب ہے یہ کرپشن جو ہے یہ ہائی لیول پہ نہیں بلکہ لو لیول سے شروع ہو کر ہائی لیول تک جاتی ہے پھر وہ مرزا طاہر کا کیا قصور تھا جس نے آٹھ کروڑ بیتیں گنوائی ہیں جب ایک دن میں ایک سو پینتی سو ادھر بارہ سو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں بارہ سو ایک تو مرزا طاہر نے بس وہ کہہ لیں کہ جیسے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ مرزا بشیر دین محمود کو بلاتے رہے کہ آکر مجھ سے مباہلہ کر مرزا بشیر دین محمود سب نہیں آئے ساری زندگی نہیں آئے اخباروں میں وہ دیتے رہے اچھا اس کے تیرے باپ کا کردار ایسا تھا کہ اسے پتا تھا اپنے کردار کا اس لیے وہ نہیں آ سکتا تھا چل تیرا کردار کچھ اچھا ہے تو ہی آجا اب وہ بھی نہ آیا پھر مرزا طاہر صاحب کو انہوں نے بلایا کہ مرزا طاہر صاحب تم آجو تمہارا باپ بھی نہیں آیا تمہارا بڑا بھائی نہیں آیا تم آؤ مجھ سے موبیلہ کرو اب مرزا طاہر صاحب بھی نہیں آئے اب مرزا طاہر صاحب جب فوت ہوئے ہیں اس کے بعد جو ان کی موبیلے کی ڈیٹ تھی جس ڈیٹ پہ وہ جا کے اپنے بچوں کو لجا کے ان کو موبیلے کے لیے بلاتے تھے اس ڈیٹ سے پہلے مرزا صاحب اپنا مرزا طاہر کی وفات کے بعد اور آنے والی ڈیٹ میں جب انہوں نے مرزا مسرور کو بلانا تھا موبیلے کے لیے درمیان درمیان میں ان کی اپنی وفات ہو گئی سیئی اچھا اب بات یہ کہ یہ تو سامنے آنے سے اس طرح کتراتے ہیں تو بات ہی چالی تھی مربی نظیر صاحب کے حوالے سے پھر انہوں نے کیا کیا جب دیکھا کہ انہوں نے مربی نظیر صاحب پہ کچھ گھنونے الزام لگانے شروع کر دی کہ یہ مربی ایسا ویسا آگے پیچھے دبانے کے لیے مگر وہ مرد مجاہ تھا اللہ نے در ہے میں اس کی جو ہے ہرکتے تمہارے سامنے کھول دوں گا تمہارے جو سکھر کے اندر جو لوگ کرتے ہیں تھرپارکر کے اندر مجھے سارا پتہ ہے اب ان کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کو چھیڑنا نہیں ہے اب انہوں نے اس کو بڑے آرام سے اس کو سارے واجبات ادا کیے اور اسے کہا کہ تم خاموشی اختیار کر لو مگر جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ساری ٹیم جو بیٹھی ہے اوپر سارے جتنے ان کے ناظر ہیں ان کے ناظم ہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور خلیفہ وقت کے ساتھ اتنی بہیمہ نہیں کر رہے ہیں اتنے گھپلے کر رہے ہیں اس نے کہ یہ جماعت جو ہے یہ الہی جماعت نہیں ہو سکتی یہ ہمارے ساتھ فراد ہو ہے تو الحمدلللہ اس نے مجھے یہ واقعہ مسجد میں بیٹھ سنایا کہ میں نے قادیانی جماعت کو خیر بات کہہ دیا یہ سارا نظام ہی بگڑا ہوا ہے پھر تیزی سے بیٹے ہو رہی ہیں اور بیٹے ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ خزانے میں پیسہ کیوں نہیں آرہا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا نا ان کو لوگوں سے تو غرض ہی نہیں ہے کہ لوگ کہا کہا انہوں نے دیکھا کہ اتنے آٹھ کروڑ لوگ آ چکے ہیں تقریبا میرے سترہ کروڑ کی ایک لسٹ پڑی ہے میرے پاس تو اس الفضل کے پورے اخبار پڑے ہوئے ہیں اگر آپ مجھے کہتے تو میں آپ کو ہر سان کا اخبار دکھاتا کس طرح ہر سان سان کے اندر یہ تدار ہر سال بر ہوتی گئی میرے پاس پورا کچھا پڑا ہوا ہے اب یہ ہوا کہ مرزا طاہر صاحب کو یہ پرشانی لاک ہو گئی کہ اتنے بندے آگئے کتنا روپیہ کیوں نہیں آیا آپ کو پتا ہے چندہ تو جو بھی بندہ ہے اب اسی وجہ سے ان کو پرشانی جب لاک ہوئی تو ان کو اٹیک بھی آنے شروع ہو ہوگئے پھر تو آپ کو پتا اتنا پیسہ آٹھ کروڑ بندے کر چندہ دیں تو آپ خود سوچیں نا کہ کلکولیشن آپ کی بڑی تیز ہے تو کتنا چندہ آنا چاہیے کادیانی جماعت یہ 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 کادیانی جماعت تجارت کرتی ہے ہمارے لوگوں کو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی بنا لیا اب اس کو یہ باہر بھی لے گئی ٹھیک ہے اب مسلمان اس چکر میں خوش ہو گیا یا مسلمان نازی جو بھی بندہ کہلے جو کادیانی ہے کہ چنگل میں آ گیا اب اس کو یہ باہر لے گئے اگر باہر لے گئے ہیں اس کو جا کے وہاں پہ انہوں نے کسی پمپ پہ کسی سٹور پہ ہزار ڈالر تنخواہ ملتی ہے اب انہوں نے ہزار ڈالر میں سے اس سے دس فیصد چندہ لے لینا سب سے پہلے ٹھیک ہے اگر پاکستان میں ہے تو وہ پاکستانی کرنسی میں باہر جائے گا تو وہ سو ڈالر تنخواہ ان کو دے گا چندہ اب یہاں انہوں نے اس کو باہر لجانے کے لیے تو یہ دو چار لکھ کتنے کتنے میں ہمیں اتر جائے گا بلکل وہ جو ہے نا جیسے وہ ڈبل شاہ ڈبل شاہ بھی نہیں بلکہ ٹرپل شاہ بنے بلکہ چبل شاہ بنے ہوئے اچھا اب دو سال میں یا تین سال کے اندر جو قادیانی جماعت نے انویسمنٹ کی ہے وہ ان کو واپس آگئی بلکل ایسے اب وہ بندہ جو ہے آگے جتنا عرصہ وہ قادیانی رہے گا وہ چندہ دیتا رہے گا اب یہ دیکھیں کتنا بڑی انہوں نے اس بندے کے ساتھ تجارت کی ہے کہ ساری زندگی اس سے چندہ لیتے رہیں گے اب وہ بندہ جو ہی شادی کرے گا جو ہی شادی کرے گا اس کو بیوی کا چندہ بھی دینا پڑ جائے گا اب تجارت میں اضافہ ہو گیا پہلے ایک دکان تھی اب دوسری بھی کھل گئی اب ظاہری بات اس کے آگے بچہ ہوا یعنی سمجھے ایک ریڈی لگانے کی جگہ بھی گئی ان کو جو جو ریڈیا میں تقسیم کر رہا تھا آپ کو یاد ہے نا آج 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 آپ نے مانگ اب یہ ریڈی لگی ہے کہ بچے کی یہ نہیں وہاں سے بھی ان کو چندہ جانا ہے اب اس کے بعد دوسرا ہوا یہ نہیں غرض یہ کہ دو چار پانچ لاکھ لگانے کے بعد ساری زندگی ان کی نسلوں سے یہ پیسہ نچوڑتے رہیں بس چندے کا گھندا ہے جس سارا ان لوگوں کو فی اکل نہیں آتی ہے تو یہ واقعہ جو تھا یہ مجھے سارا جو سابق مربی ہیں الحمدللہ آج بھی وہ اپنے اسلام پر قائم دائم ہے اور کبھی میں ان سے کوشش کروں گا رابطہ کر کے ان کو اور ہر سار پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا اعلان ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک گھنٹے میں بارہ سو ایک منٹ میں جناب ایک سو چون ابھی میں نے صاحب لگایا ہے تو ظاہر ہے یہ خود ان کی فگر ہی بتا رہی ہے یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے یہ صرف اگلے سال چار کروڑ اگلے سال آٹھ کروڑ کا اعلان کیا تو انہی کی جماعت کے بندے نے آرٹیکل لکھا تھا اس نے کہا مرزا صاحب بریک لگی ہے اچھا مرزا صاحب موجود ہیں ان سے تھوڑی گفتگو کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم یہ عدیل صاحب علیکم رحمت برکاتو علیکم السلام صاحب کو السلام علیکم پہلے نمی بات ہے میں بھی جنگ میں تقریباً کوئی آٹھ نو سال سے ہونا تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ کوشش کی ہے ورگ لانے کی لیکن میں پھر اس طرح ہوا نہ تو حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ادھر اس کے اوپر سائن کر دو فارم کے اوپر بے شک نہ ہو ہم شادی بھی کرواتے ہیں حتی کہ ایک دفعہ میرا تھوڑا سا ایمان بھی ڈگ مگا گیا تھا میں نے کہا چلو یار پیتر اتنی دیر ہوگی زلیل ہو رہا تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں صرف فارم پہ سائن کر لکھ دیتا ہوں لیکن کوئی چار پائیں دن کے بعد مجھے خواب ایسی آئی ہے اب میں ذکر تو نہیں کرنا چاہتا کون سے بزرگان دین کی خواب میں زیارت ہوئی ہے جب مجھے زیارت ہوئی ہے تو صبح جب میں اٹھا ہو نا تو مجھے اپنے اس طریقے سے خواب آئی ہے تو جب میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے اپنے پاس سے ایسے جیسے جیسے میں کسی غلازت کے اندر بھرا پڑا ہوں جیسے ٹائلٹ کے اندر ایسے جیسے میں نہا آگ نکل ہوں ٹائلٹ کے اندر سے اور اس کی ساری غلازت میرے اوپر لگی ہوئی ہے تو پھر میں نے صبح اٹھ کے پھر دوبارہ میں نے میرے سید شاہ صاحب ہے میرے مشہد خانہ میں نے فون کیا یہ بات ہے کہتا تم بیٹا تم نے یہ بات کی ہے تو تم ابھی دائر اسلام سے خارج ہو دوبارہ کلمہ پڑھو پھر میں نے وضو کیا میں کلمہ پڑھا پھر میں نے توبہ کی اب جتنا میں اس بارے میں جانتا ہوں صرف سب میں نے یہ باتیں سکھی ہیں آپ سے یوٹیوب کے اوپر جب میں کام سے آتا ہوں دیوٹی سے آتا ہوں ایک گھنٹہ میں صرف اور صرف مناظرہ سنتا ہوں جو میں مناظرہ سنتا ہوں جو کتاب کا حوالہ میں لکھ جاتا ہوں سیم تو سیم وہ ہی ہوتی ہیں میں نے کتابیں الحمدللہ آج میں اتنا میرے اوپر علم ہو گیا پانچ سال کے اندر اور میں نے اگلے دن ان کی عبادت کا اندر جا کے میں نے بولا میں نے اگر آپ کے اندر کوئی مناظر ہے تو مجھے بتاؤ مجھ سے آگے مناظرہ کرو بھاگتے ہیں مجھ سے ابھی وہ بھاگتے ہیں شکر بھائی اب یقین نہیں کریں مجھ سے بھاگتے ہیں ابھی وہ کہتے یہ ملہ داڑی اس نے رکھ لی ہے اس سے دور رٹو بس اس سے دور رٹو میں بڑا بھزت کرتا ہوں بس دعا کیجئے ابھی میں صحیح پوچھیں اسلام کی طرف چلا ہوں دین کی طرف چلا ہوں بس یہ آپ لوگوں کی وجہ سے صرف ہر چیز آپ لوگ کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے کچھ میری ماں کی دعائیں ہیں کچھ آپ لوگ جو مجھے مل کھینچ لیا ہے آپ گڑے میں گرنے ہی والے تھے اللہ تعالیٰ کی چلیں اللہ نے بجا لیا اس حالت سے بس جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بس جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے ملک فاروق صاحب ہمارے صاحب کافی دیر سے مجھوڑ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم ملک صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے والے السلام جناب بس جناب آپ کو سن رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہ بہت اچھا پرگرام کر رہے ہیں خاص طور پر طائر صاحب سے تو اب بات ہوئی ہے لیکن شمس صاحب کا میں کافی عرصے سے سن رہا ہوں پرگرام اللہ تعالیٰ نے ان کو حدائیت دی اور ان کو جہنم سے بچا لیا ہے یہ میں سمتو ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے سلامت رکھے اور میں کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے باقیوں کو بھی جہنم سے بچائے اور اس گان سے نکالے بسی بسی میں آپ کے پرگرام ریگوری سنتا ہوں میرا کام یا ایسے دفتری کا دفتر کا ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں یہ یوٹیوب لگا کے ساتھ ساتھ سن رہا ہوں میں سلسل آپ کے پر پرام سن رہا ہوں اور بہت ہی آپ اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کام کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کو جہنم سے نکال رہے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں نے نوٹ کیا کہ ایسی ایسی انفرمیشن جو عام آدمی نہیں سوچ سکتا اور یہ برگلاتے بھی عام آدمی کو ہیں تو اسی لیے دیکھتے جس کو اتنی علم جو اس کو زیادہ برگلاتے ہیں تو آپ یہ لوگوں کو انفرمیشن دے رہے ہیں میں آپ کو ایک دو نکتے بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کامن سنس کی بات ہے کہ کوئی مذہب دنیا کا ایسا ہوگا یہ کہے گا کہ تم پیسے دو تو تم تمہارے مذہب میں یہ پیسے نہیں دو تو تم بس اسے بہر ہو یہ بہترانی نہیں مذہب ہی ہے دیکھیں نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو کلٹ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں یہ آپ اپنے آپ کو مذہب یہ کہتے ہیں نا ہم جبتا ہے کہ کوئی کسی صاحب سے یہ مذہب کی تحریف میں آتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ کوئی بھی ایسا دنیا کا ہندو اور سیکھ ہو کبھی آپ کبھی یوہدی کو نہیں آپ کوئی بولے گا کہ تم یوہدی تو یہ تیسے گروپ بنا ہوا ہے اچھا انہوں نے اس نے اس نے کلیم ککار دیا انگریزوں کے کہنے پر ان کا تمہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے مالتہ دیں گے اب وہ ایک جھوٹے کو اس کو سچ ثابت کرنے کے ان کو سو جھوٹ بولے پڑ رہے ہیں اچھا اس کی کیا وجہ جی یہ اس کی میٹ فاریکل ہے ایک در سے مجھے مل گا یہ مرز رہی تو میں برطانیہ سے گو رہا ہوں تو اوڑو ٹائم یوکی ہے تو اس میں میں ذرا لکھتا رہتا ہوں یہ ختم انبوت کے مزامین تو اس میں بھی کافی ان سے ان کو پتہ کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو ویسے میں اس سے بات کریں میں نے کہا دیکھو سنو میں ایک تمہیں باقی چیزیں ایک تر رکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں میں میں کلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں میں تمہارا باپ ہوں تم اب مجھے ثابت کر کے بتاؤ کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں ٹھیک ہے اچھا سلو میں باپ ہوں ہوں گی ٹھیک ہے میرے دو کان نہیں ہیں تمہارے باپ کے بھی دو کان ہوں گے ٹھیک ہے میرے بھی دو بازوں ہیں تو پھر میں بھی انسان ہوں تمہارا باپ انسان ہے تو میں تمہارا باپ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے وہ کہتا جی دیکھیں وہ ایک شریح مسئلہ کے باپ میرا وہ مطلب ہے کہ میری ماں سے اس کا عجواجی تعلق ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ میں نے میٹفارکلی طور پر تمہاری ماں سے تعلق کیا ہے ٹھیک ہے تم جو ہر بات پر میٹفارکلی لے جاتے ہو میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں ٹھیک ہے تم اس کو ثابت کا کہ بتاؤ کہ میں نہیں ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے میٹفارکلی تمہاری ماں سے میں نے تعلق رکھا ہے ٹھیک ہے اب مجھے ثابت کا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں تو تمہارا یہی صاحب بہت ایک جھوٹے آدمی کو ایسے جمی بنا کے تم اس کو جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ اور جب بھی کوئی جہاں پہ آڑ جاتے ہو وہاں تو میٹ فارکلی بنا دیتے ہو جی بہت بہت شکریہ فروک صاحب تو بہت خوشی ہوئی آپ سے میں شمس صاحب نظر نہیں آ رہے شاید وہ ابھی دوبارہ جوائن کریں گے وہ تو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک اپنی آپ بیٹی بھی سنائی ہے کہ کس طرح آپ قادیانی کو پکڑتے ہیں یہی صاحب ہے یہ انہوں نے سارا کچھ یہ تمثیل ہو گئی تو یہ تشبیح ہو گئی تو یہ روحانی طور پر ہو گئی تو بس یہی کچھ ہے حقیقی تو انہوں میں کچھ ہے ہی نہیں نا سرے سے سب کچھ بس تمثیلیں اور تشبیحاتی ہیں ہمارا چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے ہم جو ہے وہ پروگرام کافی ہو گیا ہے آپ جو ہے افتتام کی طرف لے کر جائیں گے ہمارے ساتھ کے اور میں لے کریں گے سفیان احمد لون صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آپ کو آواز آ رہی ہے جی الحمدللہ سبالکسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے ازیاء بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے اور جو آپ اٹھایا ہو گا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتم نبوت اب معاملہ آپ جیسے حتم نبوت کے مجاہدین مفتم بشر صاحب حضری صاحب اور احمد رضا بھائی بہت حدمت ہے اس حدمت کا صلح کوئی دنیا میں آپ کو اتاہ نہیں کہہ سکتا اس کا صلح اللہ اور اللہ کے نبی ہی اتاہ کر سکتے ہیں باقی طائر بھائی ہیں سامنے پروفیسر صاحب ہیں جو مسلمان ہوئے ان کو بہت بہت مبارک بات ہے شمس بھائی ہے وہ ہم ویسے ہی جانتے ہیں اللہ ان کو بھی اور استقامت اتاہ فرمائے اور ان کو اللہ تعالی کی ذات ان کے لیے اور آسانی ہے بھائی ہے جزاک اللہ یہ بہت 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 بھی ہے بس یہی ہے دعاوں میں یاد رکھیں میں وہ صرف شمس بھائی کی صرف ایک بات کو کیونکہ میں جرمنی میں ہوتا ہوں میری جواب کا سنیریو ایسا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا میری جواب ایسی ہے لیکن جو بات شمس بھائی نے کی ہے سچی بات ہے ان جو اللہ معاف میں جو جو بھی قادیانی بن جاتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ کانٹے ہی کانٹے ہیں دنیا میں بھی اور آہرت میں بھی دنیا میں آپ نے صرف ایک دفعہ ان کو کہنا ہے کہ جی میں نے پیپر کے اوپر سائن کر دیا کہ میں قادیانی ہو گیا لیکن اس کے بعد ادھر کوئی لائف ایسی نہیں ہے قادیانیوں کی جو آتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی ہم بڑے مطلبیہ کے پولوں کی سیج کے اوپر آگے بیٹھیں گے یہ لوگ جو جانتے ہیں کیمپس میں ان کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے بیس بیس تیس یورو ہفتے کے ملتے ہیں پھر ان آپ سوچیں ایک بندے کو ایک سو بیس یورو گورنمنٹ دے وہ تو سب کو دیتی ہے جرمن گورنمنٹ جو بندہ پولیٹیکا سٹے لیتا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایک سو بیس یا ایک سو تیس یورو میں بھی یہ اپنا دس پرسنل لیتے ہیں وہ دس پرسنل تو ایک ہے پچاس قسم کے اور جندے بھی ہیں پچاس قسم وہ تو جب آمدنی رزق تو اللہ نے سب کو دینا ہے وہ تو سور کو بھی ملتے رہے وہ تو بکری کو بھی ملتے رہے جانے کے لیے سب کچھ دیتا ہے تو رزق تو اللہ نے سب کو دینا ہے چاہے وہ مرضی ہو تو چاہے کوئی مسلمان ہو تو جیسے جیسے اللہ نے جس کا جتنا جتنا ذریعت لکھا ہوا ہے اتنا رزق تو ملے گا لیکن وہ جو شمس بھائی نے باتیں کی ہے نا میں جو مرضی یا کادین ہی بن کے ادھر آتے ہیں میں ان کے لیے اس سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں کہ جب جو پولیٹیکل سٹے میں ہوتے ہیں اتنی مطلب جی ہے کہ سنگ دل لائف ہوتی ہے کہ صبح اور شام کو بٹر کی بریڈ ملتی ہے کھانے کو پلس مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ کھانا میرے گا باقی کوئی سوپشو ملتا رہے گا جو جرمن گورنمنٹ کیمپس میں پروائیڈ کر رہتی ہے لیکن ان کو بھی جب پیسے ملتے ہیں ان میں بھی ان کو دینے پڑتے ہیں اگر وہ پیسے نہ دیں تو جو کادیانیوں کے ہی تر جو مرکز ہیں وہ ان کو پیپر نہیں لکھے دیتے کہ تائر بھائی ہنڈ پرسنٹ اس بات کی جو ہے نا وہ کریں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کے شمس بھائی بھی یہ باتیں جانتے ہیں چونکہ میں بڑی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ ان باتوں کو صرف جو کادیانی ہے نا وہ ایکس وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں بلکو ٹھیک کر رہا ہوں تو اس لیے ان جنجڑوں میں پڑھنے سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں جو استغفراللہ مسلمان ہیں یا کوئی اور بھی ہے اور میری ہماری سب کی ندہ مسلمانوں کے لیے ہے استغفراللہ کم کھالیں کم پہلیں اس میں آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا دنیا بھی بچ جائے گی پیسہ تو اللہ نے آپ کو دے ہی دیں آج نہیں تو کل نہیں تو یہ ابھی جو بھائی آئے ہوئے تھے مجھے ان کا نام نہیں یاد لیکن اللہ ان کو جزا دے ان کو اللہ نے بچھایا ان کی والدہ ان کی دعائیں تھیں ان کا ایمان قائم تھا لیکن مجبور ہو گئے میں بھی ذرہ چونکہ جو جاننے والے ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں یہ دنیا آنی جانی چیز ہے بھائی بہت بہت شکریہ مجھے نا میں ایک صرف ایک بات کر کے سوری آپ کو انٹرم کر رہا ہوں میرا آپ سے ایک دو موضوع کے اوپر سوال ہوگا لیکن وہ جب آپ کبھی کسی اور سٹریم میں ہوں گے تو پھر کریں گے آپ کا نمبر ہے میرے پاس لیکن وہ بڑے پہلے کہ وہ جب آپ فیضابات دھرمے تھے اس وقت آپ نے ایک گروپ بھی بنایا پتہ نہیں آپ میرے پاس گروپ ابھی بھی چل رہا ہے اب پتہ نہیں ہے کہ آپ کا وہ نمبر وہی ہے یا نہیں لیکن دعاوں میں یاد رکھیں میں ابھی آپ کا نمبر یہاں پرائیویٹ چیٹ میں سینڈ کر دیتا ہوں اب یہ میرا نمبر ایڈ کر لیں شمس بھائی کو اور تائر بھائی سے خصوصی دعاوں کی اپیل ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں میری والدہ فوت ہو چکی ہے ان کے لئے دعاوں اور آپ بھی زیاں بھائی آپ سے بھی دعاوں کی دعاوں کا بہت زیادہ ضرورت ہے آپ بھی دعاوں میں یاد رکھیں جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی میں نے آپ کو سینڈ کر دیا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے گا تو میں لازمی جو ہے وہ ان کے جوابات آپ کو بلکہ لائیو سٹریم میں ہی دے دوں گا بہت بہت شکریہ اچھا شمس الدین بھائی اور تاہر بھائی ابھی ایک سوال بھی تھا وہ بھی آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا سوال یہ تھا یہ میرے بھی سوالات میں شامل تھا تو اس وقت سکپ کر دیا تھا یہاں بھی ایک ساتھی نے پوچھا یہ جماعت میں زکاة کا کیا سسٹم ہے زکاة کا کوئی کیا کونسٹ ہے اپنا زیارسل بھائی پہلے بھی پہلے بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا اگر مختصر میں اس کا جواب دینا چاہتا تھا اگر اس کا دیلوں تھوڑی دو گھنے لگیں گے انہوں نے پوچھا تھا کہ ڈار صاحب سے حاج اور عمرے کے بارے نہیں تو جب اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی میں عمرہ کر کے آیا تو میں اسلام آباد ائرپورٹ پہ اترا تو سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ صاحبوں کو فون کیا میں نے ان کو بتایا میں نے کہا میں عمرہ کر کے الحمدللہ دوبارہ پاکستان کی سرزمین پہ خیر و توفیت کے ساتھ میں کیا میں پہنچ چکا ہوں تو مجھے انہوں نے سب سے پہلے یہ جواب دیا کہ تیرہ تو عمرہ ہی نہیں قبول ہونا بجائے وہ مجھ کو مبارک بات دیتے ہیں اور انہوں نے کہا تیرہ تو عمرہ ہی قبول نہیں ہونا میں نے کہا چلے یہ تو میرے رب کو پتا ہے کس کا عمرہ اس نے قبول کرنا ہے کس کا نہیں کرنا کہ نہیں ہمیں پتا ہے کیونکہ تُو مسیح مہد کو چھوڑ کے عمرہ کرنے کیا ہے نا اس لیے جو مسیح موت کو چھوڑ کے جائے اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا میں نے کہا اچھا امہ جی چلے اس بات کو چھوڑے بس میں نے تو کہا آپ کو اطلاع دینی تھی کہنے کہ اتنا خوش نہ ہو تیرا بڑا بھائی بھی پیچھے دو سال پہلے عمرہ کر کے آیا ہے صحیح اب زیارسل بھائی آپ بھی پرشان ہوں گے کہ شمس الدین تو اکیلا اس خاندان سے نکلا ہے ورنہ ایک اور رضائی بتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا اچھا ایک نہیں سمالا جا رہا ان سے تو پھر دو ہو جاتے تو پھر پتنی کیا بنتا ہے ان کا تو وہ نا میں بڑا حیران پرشان میں نے کہا میرا بڑا بھائی عمرہ کر کے آیا اچھا میں نے امہ جی پوچھا میں نے کہا امہ جی مجھ سے تو بھی دو بڑے ہیں ایک کا نام کمرو دین ہے ایک کا نام بشرو دین ہے میں نے کہا وہ کب عمرہ کر کے آئے ہیں امہ جی کہنے لگے دو سال پہلے وہ کادی آن نہیں گیا اچھا کادیان میں آج کر کے آئے ہیں ہاں مطلب ہے وہ کہہ لگی کہ وہ کادیان گیا ہے تو پھر مجھے ساتھ انہوں نے کہا میں نے کہا امہ جی وہ کادیان گیا ہے تو اس کا عمرے کے ساتھ کیا تعلق تو کہہ لگا جب سے جب سے مولویوں نے ہمارا حاج عمرہ بند کیا تو اب ہمارا حاج عمرہ کادیان میں ہوتا ہے صحیح تو میں نے کہا چلے آپ کو کادیان والا حاج عمرہ مبارک ہو ہمیں الحمدلللہ مکہ مدینہ والا الحمدللہ مبارک ہو تو یہ وہ بھائی نے سوال کیا تھا میں نے کہا چلے ان کو یہ جواب ملجے تو دوسرا جو آپ نے زکاة کا کہا ہے یہ کل ہم نے ایک لائٹ سٹیمنگ کی تھی جس پہ جس کا موضوع تھا کہ کادیانی جماعت جو بندوں کو خراج کرتی ہے ان کے پیچھے ان کے اصل خفیہ مقاصد کیا ہے تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے سید نوید نکوی صاحب جو پوری فیملی سمیت کادیانیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالی تھی انہوں نے فرمایا تھا کہ کادیانی حضرات جو ہے یہ زکاة نہیں دیتے اور یہ بلکل حقیقت ہے کہ کادیانیوں کی جو زکاة ہے نا وہ ان کے چندوں میں ہی شامل ہوتی ہے وہ بھی اپنی نائب میں مرزا مسرور کو ہی دینی ہے زکاة ظاہری بات ہے سارا چندے جب اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ اسی کو جائے گی نہیں نہیں اس پہ تو شمس الدین بھائی اتراز پر چھنیں گے زکاة جو ہے وہ ہوتے ہیں اسکینوں کے لیے یتیموں کے لیے ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہوگا کہ مرزا مسرور صاحب سے بڑا یتیم مسکین غریب کوئی نہیں ہے تو چندے میں زکاة بھی دے دیتے ہیں حالانکہ زکاة کا تو کنسپٹ سیرے سے ہے یہ اس کا اور کوئی مصرف ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ مستحقین کو دینی ہے جو غریب ہیں جو اتنے غریب ہیں کہ جو اپنے مطلب کے عید وغیرہ پہ ایسی جو اسلامی تہوار ہیں خوشیوں میں وہ دوسرے لوگوں کی طرح شریک بھی نہیں ہو سکتے تو ان لوگوں کے لیے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہے تو ان کے لیے مرزا صاحب مسرور صاحب ہوں گے اس کے تو پھر ہمارا تو اتراز نہیں بنتا اصل میں تاہر ڈار صاحب کو میں ٹائم دیتا ہوں تھوڑا صاحب اگر آخری بات کر دوں یہاں پہ یہاں پہ اگر یہاں پہ اگر مرزا مسرور صاحب میرے رضائی چچو گر جائیں جو ایکشل میں گرے نہیں تھے ان کے کسی سکوٹی گارڈ کے بیٹے نے کوئی کسو نہیں دکھائے تھے ان کو تو ان کے ان کے اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ خرات کریں صدقات کریں اس سے میں نے پہلے بھی دایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا صدقات ہیں جتنے خرات ہیں وہ مجودہ سربراہ جو ہوتا ہے اس کے فنڈ میں جمع کر دی جاتے ہیں یعنی قادیانی جماعت کے تو صدقہ بھی انہوں نے ہی لینا ہے خرات بھی انہوں نے لینی ہے زکاة بھی انہوں نے لینی ہے اور چونکہ یہ چونکہ یہ اتنے بچارے کمزور ہیں کہ ان کے آگے پیچھے گاڑیاں مرسیڈیز کی چل رہی ہوتی ہیں تو ان کے خراجات بہت زیادہ ہیں نا جی جی برکا لگزری جتیم اور لگزری جتیم ہے ابھی بھی میں نے آپ کی ابھی بھی میں نے آپ کی وہ ریڈی روک کے رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مربی کسی طرح پنچا دے تو میرے پاس حاضر ہے جزاک اللہ شکریہ تاہر صاحب سے پوچھئی آپ جی بہت بہت شکریہ بلکل وہ مرزا مصرمون صاحب اس لحاظ سے مستحق بھی ہیں جب پوری جماعت ان کو ذکاعت بھی دیتی ہے صدقات اتیات دیتی ہے تو ہم کیا ریڈی بھی نہیں دے سکتے ہم ضرور دیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی اور یہ بھی بڑا اچھا طریقہ واردات ہے کہ اگر انکم میں تھوڑی کمی نظر آئے تو بندہ گرگر جائے کوئی گٹا گوڑا تڑوا لے اور اعلان کر دے حجور ہمارے جو ہے وہ گرگے ہیں صدقات اتیات خیرات دل کھول کر کریں اور پھر جب کرنے لگیں تو کہیں یہ کرنی ادھر ہے یہ اس طرف مرزا مصرمون صاحب کی طرف جی تاہرہ مدار صاحب فائنل آپ کے جو ہے ورڈز ہوں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں اختتام کریں میں پروگرام کا کافی لمبا ہو گیا جی کافی بہت شکریہ آپ نے بڑا جو اس پہ کام کیا ہے تو زیادہ صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم لوگ اکٹھے ایک دو گروپس میں بھی رہے ہیں آپ کا نمبر اسی ٹائم سے میرے پاس سیو ہے صحیح یہ واشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ کام کیا میں نے ایک سال تک یہ انتظار کیا ہے کہ چلو میری وجہ سے میرے عزیز دشتہ دار جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو کوشش کی اپنی طرف سے لیکن باللہ یہ ہے کہ ایک پیغام ہے خدا تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دے دے اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ غلامی میں لے آئے اور ہمیں سب کو بلکہ میں تو آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اور جہاں پر بھی ہوں گا انشاءاللہ یہی کوشش اپیل کروں گا سب سے کہ ایک قرآن کی طرف ہم لوٹیں اور یہ جو فرقہ پرستی کی جو بنیاد پڑی ہوئی ہے اس کو مٹائیں اور یہی ہمارے اندر فرقہ پرستی انگریز نے پیدا کی ہے جو کہ ہم آج تک لے کے چلتے آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفاق کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا اپس میں جو ہے وہ کلیبوریشن نہیں ہو رہا اور پاکستان کی جڑے کوکھلی کرنے کا مقصد ہی یہ ہے اور اسی بنیاد پر کی جاتی ہیں تو یہ میرے آپ کے پلیٹ فارم سے بھی اور دوسرے یہ شمس بھائی بہت اچھا پروگرام شروع اب انہوں نے کیا ہے کہ ہم لوگ جو ایکس کادیاں نہیں ہیں ان کے حوالے سے ہم نے ایک سٹریم شروع کی ہے کمبائن ایپٹ اگماری تو آپ کے چینل کے توسے بھی میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ منگل والے دن انشاءاللہ یہ پروگرام ہمارا آیا کرے گا اور اس کے بعد شمس صاحب اپنا ہفتے کو ہے نا ماری آنسرنگ کی جی انشاءاللہ ہفتے کو ہم آنسر کوئیسٹن وہ کیا کریں گے اور باقی منگل کو ہم سپیسفک ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کیا کریں گے کل ہم نے وہ اس پہ کیا اخراج کے والے سے کیا ہے لیکن بہت ساری باتیں ہونا بھی باقی ہیں اور بہت سارے ٹاپک جو ہیں وہ بہت سارے باقی ہیں تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا سلسلہ اور آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جتنے بھی لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ہم دل و جان سے ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے افسر مان میں رکھے اور یہ اللہ اور اس کے سور کا نام بلاند کرنے کی سب کو تفیق ملے آمین شکریہ بہت شکریہ زیارسل بھائی آپ آخری کلامات ادا کرنے سے پہلے میں ایک میرسی دینا چاہتا ہوں میرسی صاحب کے ماننے والوں کے لیے دیکھئے ایک تو بات یہ کہ مجھے آج ہی ایک بندے نے فون کر کے یہ کہا کہ شمسدین صاحب جو آپ نے منگل والے دن لائف سٹیمنگ رکھی ہے ایک تو آپ نے دن غلط جو ہے وہ پسند کیا ہے وہ جماعت احمدیہ کے نزدیک اچھا دن نہیں تصور کیا جاتا اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جماعت والوں نے یا مطلب ہو سکتا یہ مرزا مسرور کی طرف سے آرڈر نہ ہو مگر کم از کم بندے نے کہا کہ مربیان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے دو سٹیمنگ چلتی تھی ایک احمدی جماعت کی طرف سے اور ایک غیر احمدی لوگوں کی طرف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ زیتون ایف ایم کرتے تھے زیار سول صاحب کرتے تھے تو یہ غیر احمدی ہیں ان کی سٹیمنگ چلتی تھی اب تیسری سٹیمنگ آگی ہے مرتدین کی جماعت کی سٹیمنگ اچھا یہ سب سے اچھا اب انہوں نے کیا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ باقی آپ سٹیمنگ دیکھ لیں مرتدوں کی سٹیمنگ میں آپ نے نہیں جانا یہ نہیں دیکھنی کیونکہ ان کے پاس وہ انجیکشن ہے جو ان کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں وہ شاید آپ نے پہلا اسطارہ والا دیکھا ہو ماشاءاللہ اسطارہ نے تو وہ مرزا صاحب کی پیکننسی ضائع کروا دی ہے تو یہ مگر میں یہاں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان دوست ہیں یہ ضرور اس میں دیکھا کریں اپنے میسج کیا کریں تاکہ ہمارا جو پروگرام ہے کادیانیوں کو پتا چلے گئے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ہم الحمدللہ ضرور سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ آپ بھی اپنے جو آپ کے کیونکہ بہت بڑا آپ کا نیٹورک ہے زیتون ایف ایم کا بہت بڑا نیٹورک ہے تو میرا تو ایک چھوٹا سا نیٹورک بھی دو دوسری سٹیمنگ ہم نے کی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بھی اپنے جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بتائیے اور مرزا صاحب کے ماننے والوں کے لیے میرا یہ میسج ہے اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں تحقیق کٹا کی ہے یہ کٹے والے صاحب اور یہ جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں بتا نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے ہر وقت ایک ٹانگ اوپر انہوں نے کی ہوتی ہے تو ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں نے یوزے آسف پہ کچھ آگے مزید کام کرنا ہے کچھ ویڈیوز میری رکی ہوئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں مربیان جو ہیں یہ اس کا جواب دیں تو اب مسلسل خموشی ہے ان کی طرف سے جواب نہیں آرہا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میں اگلی ویڈیو جو میرے پاس اتھیار میں نے وہ کیا کہتے جیسے وہ تھانے والوں نے وہ لگایا ہوتا اس پر وہ تیل اسے پتہ نہیں وہ چھتر چھتر کیا بولتے ہیں اس کو تو وہ میں نے وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں کسی غلام سو مرزا چھتر ہاں مربی کٹے والے تیتر بیتر تو یہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے وہ منظریں آم پہ آئیں دوست مجھے کہہ رہے ہیں جی یوزی آس پر بارے میں آگے ویڈیوز میں کہتا ہوں یار وہ کوئی جواب تو دیں تو کتنی بے بسی ہے ان لوگوں کی کہ اب جو ہم تحقیقیں پیش کر رہے ہیں ان پہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو یہ میرا پیغام تھا یہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں وہ اس بات پہ غور کرے کہ آخر آپ کے مربیان اب جواب دینے سے کاثر کیوں ہے ان سے پوچھئے ان کے پیچھے پڑیے ان کو کھنگا لیے کہ رضائی بتیجے نے یہ کہا ہے اس کا جواب دیجئے تاہر ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیجئے زیار رسول بھائی جو سٹیمنگ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف سٹیمنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں وہ اس میں سے سبق اصل کر لیں وما علیہنہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام یہ شمس الدین بھائی کا چینل ہے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے شمس الدین آر بی کے نام سے چینل ہے ان کا منگل والے دن ان کا خصوصی پروگرام جو نیو مسلمین ہیں جنہوں نے ہالیا جو ہے وہ اس قادیانی کلٹ کو چھوڑا ہے ان کا یہ پینل ہے اور وہ جو ہے ایک سپیسیفک ٹاپک پہ گفتگو کیا کریں گے ہر منگل والے دن اسی طرح جو ہے ہفتے والے دن اس چینل پہ جو ہے question and answer کا جو ہے وہ پروگرام ہوا کرے گا جس میں آپ قادیانیت سے متعلق کسی طرح کے بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں ان سے اور براہ راز جو ہے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چینل آپ سبسکرائب کر لیں اور ان کو گاہے بگاہے وزٹ کرتے رہا کریں قادیانیت سے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو ملا کریں گی اس چینل سے اس طرح شاہ صاحب ہیں ختم نبوت ٹائمز کے نام سے ان کا چینل ہے زیتون ایف ایم چینل ہے تو یہ چار پانچ چینل ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے نمائع کام کر رہے ہیں تو ان تمام چینلز کو جو ہے وہ گاہے بگاہے آپ وزٹ کیا کریں اس سے بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی بہت بہت شکریہ آپ سب احباب کی تشریف آریقہ شمس الدین بھائی تشریف لائے تہارہ ملدار صاحب تشریف لائے سب کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ پھر کوئی پروگرام سیٹ ہوگا تو اس کی انونسمنٹ کر دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ